نوولز پار ایور میں خوش آمدی تو جناب آج پھر میں آگئی ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک اچھا سا رومانٹک مکمل نوول لے کر جو کہ شورٹ نہیں ہے تھوڑا لانگ ہے لیکن کمپلیٹ سٹوری ہے تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میرے میٹس چل رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے چل رہے ہیں آج بھی میں ایک بی ایٹ کا پیپر دے کر آئی ہوں اور کل بھی ہے تو خیر ہے میں انشاءاللہ رات میں کرلوں گی تیاری اس کی اور اس کے علاوہ منڈے کو بھی پیپر ہے تو منڈے کو انشاءاللہ رات کو میں اچھا سا نوول اپلوڈ کروں گی میں بھی شورٹ ہوں کیونکہ آپ لوگ بہت سارے لوگ سوچ چکے ہو آپ لوگوں کے یہی لگ رہے ہیں کہ میں نوولز اپلوڈ نہیں کر رہی تو اسی لئے آپ لوگ مجھے نا تھوڑے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہو تو آپ لوگوں کے پہلے ایکٹیو کرنے کے لئے میں شورٹ نوولز اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ لوگ آ جاؤ مجھے تھوڑی تسلی ہو جائے کہ بھئی سب بھی جاگ رہے ہیں سب بھی پریزنٹ ہے تو پھر انشاءاللہ ہم ایک لانگ بیسٹ نوول شروع کریں گے بہت زبردست نوول آنے والا ہے اور بہت مزیک ہوگا اگر میں کہوں اس نوول کے بارے میں اب یہ سچ ہے کہ نوولز الحمدللہ جو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں سب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جس نوول کے میں بات کر رہی ہوں مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک کسی نے اپلوڈ نہیں کیا کیوں نہیں کیا مجھے نہیں پتا اس میں ہر طرح کی سٹوری ہے ایک کمپلیٹ پیکیج ہے نوول جو وہ تھوڑا لینٹھی ہوگا تھوڑا ہٹ کر بھی ہوگا ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی ڈیلی تین ایپیسورز دیا کروں گی ڈیوریشن تھوڑا کم ہوگا لیکن آپ لوگوں کو مطلب ملیں گی ایک گھنٹے سے زیادہ ہوگی لیکن آپ لوگوں کو انشاءاللہ ڈیلی بیسٹس پہ ملیں گی اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ظاہر سی بات ہے ایک دن میں پورا نوول نہیں سنا جا سکتا تو میں آپ لوگوں کو اس نوول کے تھوڑا کہنا چاہا رہی ہوں کہ آپ لوگ جو بھی نوول اپلوڈ کیا جائے چاہے وہ کونسا ہو سلسلے وار نوول ہو چاہے وہ شورٹ نوول ہو آپ لوگ ساتھ سن لیا کرو پینڈنگ میں مت رکھا کرو اور اگر آپ لوگ یہ والے اپیسوڈ والے نوول سنتے ہو اگر آپ پینڈنگ میں رکھتے ہو تو مزا نہیں آتا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی روٹین اپنی شیئر کرتی ہوں ہر طرح کی باتیں کرنے ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگ بعد میں مجھ سے پوچھ رہتے ہیں اچھا آپ کے یہ کیسا چل رہا ہے پریزنٹیشن کیسے ہوئی ہے تو میں کہتے ہیں یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی اور مجھے تو یاد بھی نہیں ہے تو اس طرح سے مزا آتا ہے کہ اب میں دیکھیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو نوولز کے دوران میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں جو بھی میرے ساتھ ڈیلی بیسیز پر ہوتا ہے تو مجھے مزا آتا ہے جب آپ لوگ فوراں رسپونس کرتے ہو مجھے بتاتے ہو مجھ سے پوچھتے ہو تو وہ ایک طرح سے آپ کا لائیو وہ ہوتا ہے ایک طرح سے ڈسکشن ہوتی ہے اب جو نوول کی بات میں کر رہی ہوں لانگ نوول ہے I think so میں نے جتنے بھی نوول اپلوڈ کیا ان سب میں سے زیادہ وہ لانگ نوول ہوگا لیمتھی ہوگا کافی زیادہ تو اس کو جائر سی بات ہے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بہت پیار ہے تو میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی پروائیڈ کروں گے میں ایسے نہیں کرتی کہ جو ساتھ ساتھ منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یا اللہ آپ لوگ اسے کیسے سبر ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو آپ کو پنچار ہے نوول اس کو سوچنا چاہیے کہ ایک ریڈر کو اٹلیسٹ اتنا آپ وہ پروائیڈ کر دو کہ اس کا سارا کوٹا پورا آجائے میں بالکل بھی ایسے نہیں کرتی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں نے ڈیلی بیسز پر تین ویڈیوز اپلوڈ کی تو وہ تو میں نے تو پڑا ہوا ہے مجھے پتا ہے اس کی سٹوری میں کیا ہونا ہے لیکن آپ لوگ میرے وہ لیول چیک کریں کہ مجھے آپ لوگوں کو بتاتے ہو خوشی اور یہ یار اس میں یہ ہوگا اس میں یہ ہوگا اور یہ ہی ہونا ہے تو مجھے میں تو بڑی ایکسائٹیوڈ ہوں بھئی اس نوول کو لے کر تو نام ابھی میں نہیں ریویل کر سکتی لیکن بہت مزے کا نوول ہونے والا ہے اور میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ہی سنیے گا جیسے جیسے میں نوول اپلوڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ اس نوول کے ساتھ بھی میں شورٹ نوول آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتی رہوں گی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اور بھی میٹیریل چاہیے ایک نوول وہ آپ کا وہ کوٹا بورا نہیں ہو سکتا اس سے تو آپ لوگ ساتھ ساتھ بھی سنتے رہیے گا اور کوشش کیجئے کہ جلدی ویڈیو کو سن لیا کیجئے مطلب ایک طرح سنتے نا آپ کی live audience آپ اپلوڈ کر رہے آپ کو فوراں سنے گی جب پہلی ویڈیو تو آپ لوگ سارے ہی سنتے ہو لیکن جب end تک باری آتی ہے اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہو اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہو کہ آپ لوگ سنتے ہو مزا نہیں آتا اسے مجھے سنانے میں مزا آتا اور مجھے لگتا کہ آپ لوگوں کو سننے میں مزا نہیں آتا ہوگا کیونکہ ڈیلی کی روٹین شیئر کی جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ سلسلے وار جو بھی ناول ہو آپ لوگ ساتھ ساتھ سنا کیجئے مجھے باقیوں کا نہیں بتا میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن اگر آپ میرے چینل پر ہو تو میں اپنے ایسے کرتی ہوں کہ جلدی اس ناول کو ختم کرنے کا کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو اتنا مٹیریٹ اٹلیس پروائیڈ کر دوں گی جو آپ کے ایک دن کے لئے تو بہت زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ سنیں ٹھیک ہے اور جو آج کے میں ناول اپلوڈ کر رہی مجھے اس کے بارے میں نہیں بتا کہ اس کی اس کا سٹوری کیا ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھوں گی اس کو اور مجھے بھی کریوستی ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے ایسے یہ بہت ہی بتمیز آنا عرکت ہے پیپرز کے درمیان میں ناول پڑھنا ہوئے کوئی نہیں اب تو چلتا ہے اب تو سب چلتا ہے آپ لوگوں کے لئے کچھ بھی تو چلیے شروع کر دیتے ہیں ہم اس ناول کو بغیر کسی اپدیر کے ٹھیک ہے تو پہلے اس کا نام بتا دوں کہ اس کا نام ہے تم میری کون ہو اور اس کی جو رائٹر ہے وہ رشک حبیبہ ہے تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس ناول کو کسی مانوسی آہٹ کا اشارہ پا کر دھیان کے تاک میں سجدے ہیں پری خانے سے خواہشیں دل میں کھلاتی ہیں ستارے کیا کیا آنکھوں میں خواب کا ایک چاند اتر آنے سے دوپہر رفتہ رفتہ سہر پیر میں ڈھل رہی تھی تھنڈی ہوا کی سرسرہ ہٹ اور دوڑتی بھاگتی موجوں کا شور سمندر کے اس طرح آپ کا ترجمان تھا مگر میرے آس پاس جیسے ویرانی رکھ ساتھی لوگ بہت دور سے نکتوں کی مانت دکھائی دے رہے تھے سمندر کے آخری سیرے پر نظر جمع میں دنیا کی چہل پہل سے دور نکل آیا تھا کل میں سمندر کے اس طرف اسی سورج کی طرح غروب ہو جاؤں گا روح میں شور برپا تھا نارسائی کا قرب دل کو مٹھیوں میں لیے بھینچ رہا تھا سمندر کے پانی پر سورج کی کرنوں نے گویا آگ لگا رکھی تھی سنہرہ پانی اور اس میں لہروں کی سطا پر بنتا جھاگ بلکل میری وحشتوں کی ترجمانی کر رہا تھا میں نے ہوا سے بکھرتے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور جیب سے وائرلیس سیل فون نکالیا سیف کا میسیج تھا میں پڑھے بینا رپلائی پر چلا گیا اور ٹائپنگ شروع کر دی بے خودی حدے کمال پر تھی تم کسی دھن میں لپٹی ہوئی تنہائی ہو میری وحشت ہو دعا ہو میری رسوائی ہو گنگناتی ہو تو محسوس یہ ہوتا ہے مجھے جیسے دریاؤں کے ساحل سے صدا آتی ہو بات کرتی ہو کبھی چپ میں بکھر جاتی ہو کیوں میری روح کے گوشوں پر ستم ڈھاتی ہو تم میری کون ہو تم سے ہے تعلق کیسا تم میری کون ہو تم سے ہے تعلق کیسا بہت بے اختیار ہو کر یہ پیغام میں نے اس تک پہنچانے کے لیے ہوا کے سپورت کیا ٹوپتا سورج بھی میری طرح ملول اور اداس تھا میسیج بھیج کر میں نے سیل فون واپس جیب میں ڈالنا چاہا جب سیل فون کی بجتی مدھر سی دون پر میرے ہاتھ تھمیں میں نے دیکھا بینا فون آن کر کے کان سے لگا لیا پلیز پلیز مجھے یہاں سے لے جائیے یہاں بہت شور ہے فائرنگ فائرنگ ہو رہی ہے یہاں میں کسی کا فون نہیں لگا پا رہی پلیز مجھے اس طرح وہیں تھی گھبرا لی ہوئی سی سکتی ڈرتی سیمی میں پریشان ہوئی اگلی طرف بہت شور تھا گاڑیوں کے ہارن کا بھاگ دور کا اور گولیوں کی گونج کیا ہوا ہے کہاں ہو تم میں گھبرا اٹھا اور گاڑی کی طرف پڑا میں سوپر سٹور کے سامنے مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اس نے کسی طرح مجھے وہاں کے لوکیشن سمجھائے اور میں گاڑی فول سپیٹ سے دڑھانے لگا روشن صبح نے دریچے پر دستک دی پرندوں کی گنگناہت میں رات نے اپنی کالی چادر سمیٹ کر جاتے ہوئے تلو ہوتے ہوئے سورج کو خوش آمدید کہا اور مغرب کی وادیوں میں ڈھل گئی کچھ پل میں کھڑکی سیاتی سنیری کرنوں نے کمرے کی چیزوں کو بھی سنیرہ کر دیا اسی تازہ کی رن نے میری پلکوں کے در کھٹ کھٹائے تو میں نے قسمہ ساتے ہوئے عد کھلی آنکھوں کے ساتھ کروٹ لی اور خوبصورت خواب کے باعث مسکراتے لبوں کے ساتھ پھر سے پلکوں کو جوڑ لیا لیکن اگلے ہی لمحے آنکھیں پٹ سے کھول دی آج کالیج کا پہلا دن ہے اسی خیال کے ساتھ میں ہر پڑا کر اٹھیں دیوار گیر گھڑی نے ساڑے ساتھ کا وقت بتایا تو میں نے پرسکون سانس لی بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھ سے سمیجھتے ہوئے اور آنکھیں ملتی ہوئے واش روم میں بند ہو گئی میں تیار ہو کر نیچے ڈرائنگ روم میں پہنچی تو بابا اور فری ناشتہ کر چکے تھے ممہ کیچن میں تھی بابا خوار کی خبروں پر نظر دور آ رہے تھے مجھے دیکھ کر مسکر آئے فری وہی بیٹھی چائے پیتے ہوئے غالباً کچھ پڑھ رہی تھی میں نے کرسی گسیڑ کر بیٹھتے ہوئے جوس کے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ممہ کیچن سے انڈے پر آٹھے کا ناشتہ لیا چلی ہے انہوں نے ٹری میرے سامنے دھری تو میں نے پیٹ میں بڑھتے بلوں کی گنتی شروع کر دی اسلام علیکم مجھ سمیت سب نے ہی دروازے کی طرف دیکھا جہاں ترو تازہ اور نقصق سے تیار عبدال مامو کھڑے تھے آؤ عبدال ناشتہ کرو ماما نے بابا کے سامنے سر جھکا کر پیار لیتے عبدال مامو کو ناشتہ آفر کیا نہیں آپا گھر سے چاہے پی کر نکلا ہوں ناشتے کی خواہش نہیں تھی اس لیے نہیں کیا آفیس میں تھوڑی دیر سے کچھ لے لوں گا انہوں نے تفصیل سے کہتے ہیں کلائی اڑھ کر گھری دیکھیں چلو اب تم دونوں اٹھو فٹا فٹ عبدال کو دیر ہو جائے گی انتظار کر سکتا ہوں وہ مزے سے کہہ کر بابا کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہوئے میں نے با مشکل آدھا پراتھا ختم کر کے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا پھر ہم تینوں ساتھ ہی نکلے تھیں فریقہ انسٹیٹیوٹ گھر سے دس منٹ کے فاصلے پھر تھا اس کے آگے چالیس منٹ کی مسافت پر میرا کالیج اور غالباً بیس منٹ کا راستہ عبدال مامو کے آفیس کا تھا ویسے تو ہم سکول کے زمانے سے ساتھ رہے ہیں مگر فریقہ انسٹیٹیوٹ اور عبدال مامو کے آفیس جانے کی وجہ سے بھی ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑا پہلے ہم وین سے آتے جاتے تھے اور جب سے عبدال مامو نے گاری لی تب سے وہ ہمیں ڈراب کرنے کے ذمہ داری باہو بھی نبھا رہے تھے فریقہ انسٹیٹیوٹ آنے پر وہ چلی گئی اور میں فرنڈ سیٹ پر آ گئی بہت ایکسائٹیڈ ہو عبدال مامو گر بدلتے ہوئے مسکرائے ایسی ویسی سکول کی بورنگ لائف ختم ہوئی تھینک گوڑ میں نے چیکتے ہوئے لاو والی انداز اپنایا ہاں لیکن سکول لائف بورنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایزی بھی ہوتی ہے کالیج کی ٹف لائف کا اندازہ بھی اب بھی تمہیں نہیں انہوں نے مجھے ڈرائیا اسی ٹف لائف میں تو مزہ ہے تھریل ہے میں پھر چاکی مجھے لگ رہا ہے تم کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی ہو وہ متعجب ہوئے جی جناب میں اب بڑی ہو چکی ہوں پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں میں نے آنکھیں میچ کر کہاں اب کچھ نیا ہوگا مجھے تبدیلی مزہ دیتی ہے روٹین میں رشتوں میں دوستی میں اور اور شاید زندگی میں بھی میں نے مسکراتے ہو ان کی طرف دیکھا وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے ایسے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں چمکتی روشن آنکھیں اور فراخ پیشانی ان کی اجلی رنگت دمک رہی تھی اور وجود نکھرا ستھرا ہلکا ہلکا سا تھا مامو کیا ہوا میں نے بغور ان کا جائزہ لیا پھر انہوں نے چکا دیا وہ سیدھے ہوئے میں سوچ رہا ہوں تم کتنی میچور ہو گئی ہو کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو وہ جھیم کے مسکر آئے مجھے لگا انہوں نے بات بدلی ہو ابھی کل تک تمہاری باتیں ہومورک سے شروع ہو کر ٹیسٹ اگزام پریکٹیکلز پارٹیز پر ختم ہو جاتے تھے اور آج تمہاری گپتگو میں میرے رشتے ناتے اور روٹین لائف کی تبدیلیاں در آئی ہیں اپنی بات کے اختتام پر وہ ہالے سے ہنسے اور ان کے ساتھ میں بھی مسکر آئے میں نے ہوش سمالا تو اپنے اٹھ گردشتوں کی بہتات دیکھی فلاں پھوپی فلاں خالہ وہ چچا یہ نانا اسی حساب سے کزنز بھی ملے لیکن اگر سبے رشتے کی گنتی کرو تو انگلیوں کے پورے خالی رہ جائیں گے ماما اور بابا دونوں اپنے والدین کے اکلوتے تھے بابا کی امی یعنی میری دادی بابا کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی دادا ابا بگ قید حیات تھے جو برونے شہر اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے ماما کے والدین کا ذکر کرو تو ماما کے والدین ہاتھ ساتھی طور پر انتقال کر گئے جب ماما کی عمر پندرہ سولہ برس ہو گئی میرے نانا اور دادی امی دونوں بہن بھائی تھے لہذا نانا نانی کی وفات کے بعد دادا ابا ماما کو اپنے بیٹے یعنی میرے بابا سے منصوب کر کے اپنے گھر لے آئے ماما بتاتی ہے کہ کچھ سال بعد جب ماما اور بابا کو کاروبار کی وجہ سے لاہور سے کراچی منتقل ہونے کا مسئلہ درپیش آیا تو دادا ابا نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا اور وہی مکیم اپنے بھائی کے ساتھ رہائش اکتیار کر کے ماما بابا کو جانے کی اجازت دے دی کراچی شہر میں نہیں جگہ انجان لوگ اور اجنبی محلے میں جو اپنوں کی طرح پیش آیا وہ تھی سکینہ بھی جو سامنے والی کوٹھی میں اپنے نواز سے عبدال مصطفیٰ کے ساتھ رہتی تھی ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو تعلیم کی گھر سے ملک سے باہر گیا اور اپنے باپ کی وفات پر انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ ایک بیٹے کا باپ بھی بن کر لوٹا بیوی بیٹے کو جنم دے کر بے وفائی کا زخم بھی دے گئی سو انہوں نے اپنے بیٹے کو ماں کے حوالے کیا اور واپس پردیس سے دھار گیا سکینہ بھی رشتے میں تو عبدال مصطفیٰ کی دادی تھی مگر عبدال مصطفیٰ نے ہوش سمالتے انہیں دادی کے بجائے امی پکارا تھا یوں تو سارا محلہ انہیں سکینہ بھی کے نام سے جانتا تھا مگر میری بڑی بھین فری کی پداش کے وقت ممہ کے پاس کسی بزرخ خاتون کے نہ ہونے کے باعث انہوں نے جس طرح ممہ کا دھیان رکھا وہ کوئی ماں اپنی اولاد کا ہی رکھ سکتی ہے ممہ نے انہیں اپنی ماں بنا لیا اور انہوں نے بھی اس رشتے کا پاس رکھا فری کے دو سال بعد میں یعنی بیلا فروک نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو سگے تو نہیں پر سگو جیسے ہی نانی امی اور عبدال مامو کا گھر کے فرد کی حصیت میں پایا عمر کی چیڑیوں پر قدم رکھتے ہوئے ہم تینوں زندگی کی دور میں شامل ہو گئے کھیل کود کھانا پینا پڑھنا لکھنا سارے کام یا تو ہمارے گھر یا نانی امی کے گھر لیکن تینوں ساتھ ہی کرتے تھے وقت گزرتا گیا عبدال مامو سٹوڈنٹ لائف سے پریکٹیکل لائف میں چلے گا پھر انسٹیٹیوٹ تک آ گئی اور میں نے کالج میں قدم رکھ دیا لیکن آج بھی ہماری مسئلہ ویسے ہی تھی بیٹھک میں اب بھی ڈسکس کی جاتی تھی اب بھی کالج کے قصے سکول کی یادیں بچپن کی نادانیاں زیرے تذکرہ آتی تھی وقت کی ناؤں میں زندگی کی کشتی روان دوان تھی لیکن آنے والے دن تبدیلیاں لاتے ہیں رشتوں میں روئیوں میں احساسات میں جذبات میں لوگوں میں اور اور زندگی میں میں نے بند آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا عبدال مامو سامنے کے صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر مصروف تھے میں نے پھر سے پل کے مند کر نانی امی کے ہاتھوں کی محلش سے اپنے سر میں اترنے والے سکون کو محسوس کیا آج اتوار کا دن تھا میں اور فری صبح سے یہی تھے ناشتہ بھی ہم دونوں نے مل کر تیار کیا تھا ناشتے کے بعد بابا اپنے دوستوں سے ملنے چلے گئے اور ماما ماسی سے ایک گھر اپنے نگرانی میں صاف کروانے جا چکی تھی پری کچن میں مرتن صاف کر رہے تھے اور میں بڑے مزے سے نانی امی کے قدموں میں بیٹھے اپنے سر میں مالش کروا رہی تھی ساتھ ہی ٹی وی بھی آن کر رکھا تھا عبدال مامو بھی کبھی کبار سر اٹھا کر ٹی وی کی جانب دیکھ لیتے چینل بدلتے ہوئے میرے ہاتھ ہمیں میں تمہاری ماں نہیں دوست ہو بیٹا تم مجھ سے اپنی ساری باتیں ڈسکس کر سکتے ہو ایک ڈرامے کا سین تھا جیسے کہہ دینے سے دوست بن ہی جائیں گی نا اس تزائیہ انسی کیا کہہ رہی ہو عبدال مامو نے غالباً کام ختم کر لیا تھا تب ہی دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر مروڑی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا مجھے کیا کہنا ہے ان فلم اور ڈراموں نے کسی رشتے کو اس کے اپنے فلیور کا تو چھوڑا ہی نہیں ہے ہر رشتے میں دوستی کا تڑکہ لگا دیا ہر ڈرامے ہر فلم میں یہی ڈائیلوگ کہ ہمارا آپس میں فلان رشتہ بعد میں ہے ہم پہلے دوست ہیں چرکر کہتے ہوئے میں نے آخری جملہ ہو بہو اسی انداز میں کہا جس میں ایک شوہر اپنی بیوی سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتے ہوئے بڑے ہی دلگیر انداز میں یہی کہہ رہا تھا میرے انداز پر نانی امی اور عبدال مامو مسکرہ دیا ہاں تو ایسی بھی کیا بھرائی ہے اس بات میں اگر ہم رشتوں سے دوستی کر لیں تو شاید اپنی بات زیادہ حسانی سے ان تک پہنچا سکتے ہیں انہیں بتا سکتے ہیں پری کچن سے چائے کے لواز مات سے بھری ٹرے کے ساتھ برام دوئی کیوں کیا ماں باپ بھائی بہن یا شوہر کا رشتہ خود اپنے آپ میں اتنا موتور اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس سے اپنی پرابلمز اپنی الجن شیئر کرنے کے لیے اسے دوستی کی وساخی پکڑانی پڑے میں نے کہتے ہوئے کپ اٹھایا میرا تو خیال ہے کہ رشتوں کو خو دینے سے بہتر ہے کہ انہیں صرف انداز میں بڑے پتے کی بات کی تھی پھر اٹھ کھڑی ہوئی تم لوگ باتیں کرو میں ذرا دوپیر کے کھانے کا انتظام کروں کامون بیلا ابدال مامو سے بھی تو ہم اتنے فرینک ہیں ملکل دوستوں کی طرح فری نے سلسلہ کلام وہیں سے جھوڑا جی نہیں میرے کتہی انداز پر فری کے ساتھ ساتھ ابدال مامو بھی مجھے چونگ کر دیکھنے لگے ہماری آپس کی بے تکلفی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ابدال مامو ہمارے مامو ہے تمہاری تو اپنی ہی منطق ہے فری چڑ گئی ابدال مامو خموشی سے ہماری بحث سن رہے تھے میں نے روی سخن ان کی طرف موڑا اچھا مامو آپ بتائیے ویسے تو ہمیں معلوم ہے مگر پھر بھی ایک مرتبہ اور اپنی یاداشت کھنگا لیے اور بتائیے آپ نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی کیا ہے میں نے انہیں درمیان میں گسیٹا وہ توب کا روح اپنی طرف دیکھ کر گڑ بڑا گیا اس میں میرا کیا ذکر ہے بھائی وہ خجل ہو کر مسکرائے یعنی آپ کی بھی لڑکیوں سے دوستی ہے میں نے ان کے جھنپنے پر مزا لیتے ہوئے لڑکیوں پر زور دیا لاہو لاولا قواہ تھا بیلا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا وہ لڑکیوں کے کہنے پر بلبلہ اٹھے دیکھا دیکھا میں نے فری کو متوجہ کیا مامو ہمیں اپنا دوست نہیں بھانجیاں سمجھتے ہیں جب ہی تو ہم سے اپنی فیمیر دوستوں کی باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں میں مزید شوخ ہوئے تم غالباً مجھ سے پٹنا چاہتی ہو انہوں نے مسنوعی خفقی دکھائی فری ہنس پڑی مالو فری بی بی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان سارے رشتے ہو سکتے ہیں سوائے دوستی کے میں نے مہے تجزیہ نگار کے طرح نگاہیں خلا میں مرکوز کی اردی میں اور پورے سرار لہجے میں کہا تو عبدال مامو اور فری دونوں بے ساختہ ہنسنے لگے ساتھ میری بھی ہنسی چھوٹ گئے کون سا لطیفہ ہے ذرا میں بھی تو سنوں سیف ستار کی چہکتی آواز پر میری ہنسی کو بریک لگے مامو نہایت گرم جوشی سے اس سے مانکہ کرنے بڑھے فری ٹری میں کپ اکٹھے کرنے لگی بڑے دنوں بعد آئے یار کہاں مصروف رہے مامو نے ان کے ہمراہ سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا فری انہیں سلام کر کے جا چکی تھی اور میں ٹی وی کی طرف رکھ کر کے بیٹھ گئے بد مزگی سے میرے مو کے زاویہ بگڑنے لگے عجیب لسوری شخصیت کا مالک تھا مامو کا قزن ہونے کے ساتھ ان کے گہرے دوستوں میں شامل ہونے کا عزاز بھی رکھتا تھا اکثر واسطہ پڑ جاتا تھا اس سے مگر جب بھی سامنا ہوتا پتہ نہیں کیوں میرا پارہ ہائی ہو جاتا جیسے ابھی یار عبدال تمہارے یہاں سلام دعا کا رواج نہیں ہے کیا اس کی شخصی آواز نے میرا حلق تک کڑوا کر دیا بیلا مامو نے تنبی بکارا زی چوکر دل ہی دل میں اسے سلواتیں سناتے ہوئے میں نے روخ ان کی طرف موڑا وہ جی جان سے متوجہ تھا اسلام علیکم کیسے ہیں انکل آپ میں نے چڑھانے والے انداز میں خاصی لگاور سے کہا کیا کون وہ یک دم کھڑا ہو کر اپنے دائیں بھائے اور پڑھ کر دیکھنے لگا کون انکل وہ ہنکو کی طرح مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ اور کون میں نے محفوظ ہو کر کہا وہ یوں شوق تھا گویا گہرہ صدمہ پہنچا مامو نے لبوں میں مسکرہت دبائی ارے بھائی مامو کی دوست ہیں ان کے کزن بھی ہیں تو میرے تو انکل ہی ہوئے نا میں نے نا سہانہ انداز میں کہا اور ان کی نا سمجھی پر مسنوحی تاثر سے سر جٹکتی وہاں نکل آئے البتہ اپنے پیچھے مامو کا چھت بھار کہکہ سنا میں نے کلم چلاتے ہوئے ہاتھ روک کر گھڑی پر نظر کی ساڑھے چار کا وقت بتاتی وہ مجھے فکر مند کر گئے میں نے دوسری نظر ٹیبل پر و ڈھیر کی صورت دری فائلوں پر ڈالی اور سر ہاتھوں میں گرا دیا پانچ بجے مجھے بیلا اور فری کوئی شاپنگ کے لیے لے کر جانا تھا لیکن جس حساب سے کام کا بوجھتا مجھے لگ رہا تھا کہ پروگرام کینسل کرنا پڑے گا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہما ادریس کا مسکراتہ ترو تازہ چیرہ نظر آیا میں سیدھا ہو گیا سب ٹھیک تو ہے نا کوئی مسئلہ وہ مجھے تھکے آرے انداز میں دیکھ کر بولی کچھ نہیں آپ کہیے کیسے آنا ہوا میں نے زبردستی چیرے پر بشاشت سجائی نہیں خیر کوئی بات تو ہے آپ بتانا نہ چاہے تو اور بات ہے وہ بازید ہوئی دراصل مجھے ضروری کام سے پانچ بجے تک جانا تھا مگر آج کچھ زیادہ کام نکل آئے ہیں سو بس وہی ٹینشن ہے میں نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے بکھا تو جناب اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے مجھے بتا دے میں کر دیتی ہوں آخر دوستی مشکل وقت میں کام آتے ہیں نہیں آپ میں نے انکار کرنا چاہا کم آن عبدال کن تکلفات میں پڑھ رہے ہو آپ وہ خود از خود بڑھ کے فائلز اکٹھی کرنے لگیں آپ آرام سے جائیے میں سب سنبھال لوں گی وہ فائلز میٹ کر جانے لگیں ہما وہ میری پکار پر رکی تھانکس میرے کہنے پر وہ مذکرائیں ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان سارے رشتے ہو سکتے ہیں سوائے دوستی کے بیلا کی بات سماتوں میں تازہ ہوئی تو لبوں کے گوشوں میں مسرور سی مسکرہت پھیل گئی ہما ادریس آفیس میں دو مہینے پہلے ہی آئی تھی تجربہ نہ ہونے کے باعث اسے میری مدد کی بارہا ضرورت پڑتی تھی اور اسی ضرورت نے ہمارے درمیان دوستانہ فضاء قائم کر دی تھی بیلا بی بی کی تو منطق ہی الگ ہے میں نے مسکراتے ہوئے سر جٹکا اور گنگناتے ہوئے کار کی چابی اٹھا تھا باہر نکلا ہے گاڑی میں بیٹھ کر اگنیش میں چابی گھومائی ہی تھی کہ میرا سیل فون بج اٹھا بیلا کے گھر کا نمبر تھا میں نے فون آن کر کے کانس لگایا مامو بابا کا بیلا کی غبرائی آواز نے مجھے پریشان کر دیا بیلا کیا ہوا پلیز بولو کیا ہوا ہے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا فری اور ماما ہسپتال گئی ہیں وہ رو رہی تھی میں نے گاڑی ریورس کی کون سے ہسپتال میرے پوچھنے پر اس نے ہسپتال کا نام بتا کر فون بند کر دیا میں ہسپتال پہنچا تو فری اور آپا مجھے آئی سی او کے باہر ملی عبدال ڈاکٹر ڈاکٹر کہہ رہے کنڈیشن بہت سیریس ہے آپا مجھے بتاتے ہوئے رو پڑی فری کی حالت بھی ابتر تھی میرے حواس بھی جواب دینے لگے فروغ بھائی نے موقع پر دلاسے تسلیاں کب کام آتے ہیں بیلا کہاں ہے مجھے بیلا کا خیال آیا گھر میں نانی امی ہے اس کے پاس فری نے بھیگی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا آپ دونوں گھر جائیے میں ہوں یہاں میں نے بھائی ایک وقت ان دونوں سے کہا عبدال پلیز میں کہیں نہیں جاؤں گی تم فری کو گھر چھوڑ دو آپا نے بے جانی سے کہا ٹھیک ہے میں فری کو چھوڑ کر آتا ہوں میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کو چلنے کا اشارہ کیا مامو میں اور فری گھر میں داخل ہوئے تو بیلا ہماری طرف لپ گی الجے بال متورم سرخ چیرہ میرے سامنے سوالیاں نشان بنا کیا ہوا بابا کو نہیں لائے وہ ٹھیک ہے نا وہ مصدرب تھی رکساروں پر ٹوٹتے انسو اس کے درد کا پتہ دے رہے تھے بیلا دم میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا پری چپ چاپ کھڑی انسو ضبط کر رہی تھی کیا ہوا ہے اس نے بیتابے سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا وہ لرز رہی تھی کسی انہونی کے خوف سے دعا کرو بیلا میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو تپ تپایا تو وہ میرے ہاتھوں پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کرو پڑی کچھ نہیں ہوگا بیلا بابا کو کچھ نہیں ہوگا پری نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا وہ دونوں بہنیں سسک رہی تھی میں نے آنکھوں کے کنارے سے ٹپکتے آنسو کے کترے کو انگلی سے جھٹکا اور وہاں سے نکل آئے بلاخر رات بھر کے صبر آزمہ انتظار کے بعد جر کے وقت فروغ بھائی کو ہوش آئے صبح انہیں روم میں شیفٹ کرتے ہوئے خطرے سے باہر بتایا گیا گیارہ بجے تک فروغ بھائی کچھ بہتر اور ہوش کی دنیا میں تھے بیلا اور فری نے امی کے ساتھ اسپتال آنے کے بعد کے جذباتی منظر نے میری آنکھیں بھی نم کر دی بیلا اور فری خاصی دیر تک فروغ بھائی کے سینے سے لپٹی آنسو بہاتی رہی بلاخر آپ نے ہی دونوں کو الگ کرتے ہوئے ان کے آنسو پوچھے بس کرو بیٹا ابھی فروغ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم لوگ اس طرح کروگی تو وہ پریشان ہوگا بیلا بچے حوصلہ رکھو بیلا کے مسلسل بیٹے آنسو کو دیکھتے ہوئے امی نے اسے خود سے لگا کر تھپکا وہ مزید رونے لگی تھی انہوں نے مجھے پکارتے ہو اسے وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا بیلا میرے ساتھ آو میں نے اسے پکارا تو وہ امی سے الگ ہوتی میرے پیچھے چلی ہے وہ اب ٹھیک ہے بیلا تم رو کر انہیں پریشان کر رہی ہو ہولے ہولے سستی وہ سامنے کھڑی تھی سر جھکا ہے انگلیاں مسلتی مزدرب سے میں یہ سوچتی ہوں تو میری رو لرز جاتی کہ خدا نہ خاستہ بابا کو اتنا کہتے ہو اس کی بھیگی آنکھوں سے پھر آنسوں کے جھڑی لگی مجھے اندازہ ہے بیلا جس نے ساری زنگی باپ کی ہوتے ہوئے یتیمی جیسا کرب ساہ ہو اس سے بہتر باپ کی قدر کسے معلوم ہوگی میں نے رات بھر جاگنے کے پاس سرخ ہوئی آنکھیں ملتے ہوئے کہا پھر اس تزائیہ ہنس پڑا خیر تم اب اپنی حالت درست کرو رو رو کر آنکھیں سجا لیا میں نے اس کا دھیان بٹانے کو بات بدل دی اب ٹھیک ہے چل لمحو بعد وہ مو دھو کر میرے سامنے آنکھ ہڑی ہوئے دولا دولایا نکھرا چیرہ مترم سنہری آنکھوں میں سرخ دورے اور ان آنکھوں پہ بھیگی پلکوں کا پہرہ وہ دانستہ مسکرہ رہی تھی اور میرا دل میرا دل جیسے پسنیوں میں ڈوبنے لگا تھا دھڑکت اتھل پتھل ہونے لگی تھی بھیگی آنکھو والی لڑکی میری طرف جب دیکھتی ہے تو پتہ نہیں کب نظروں کا زہاویہ بدل گیا کب میری دانستہ نظر نے بے خودی کا جامع نوش کیا کہ مجھے زمانوں مقام بھول گیا میں بھول گیا کہ میں کون ہوں وہ کون ہے یاد رہی تو بس بے اختیاری اور شاید اسی بے اختیاری کے سبب میں اپنا آپ بھولنے لگا تھا وہ اب بھی مسکرا رہی تھی میرا دل اس کی مسکراہت کے اثرار میں کھونے لگا اس نے کچھ کہا تھا شاید مگر خوش کی سے تھا اس کا پس منظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا دکھائی دے رہی تھی تو بس وہ وہ مسکرا کر کچھ کہتی ہوں اندر کمرے میں جا رہی تھی اور یک دم ہی مجھے اپنا پہلو سونا محسوس ہونے لگا تھا کیا محبت یوں ہی اچانک وارد ہو کر اور پل بھر میں انسان کو بے خود کر جاتی ہے خود سے یہ سوال کرتے ہوئے میں نے پل کے آپس میں میچ لی آنکھوں میں مرچے سے بھر گئی میں نے خود کو سرزنش کی دھڑکن چپ تھی اب کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں قیامت آ چکی ہے محبت کا نزول ہو چکا تھا اب کوئی راہ فرار نہیں چار اطراف بس ایک ہی بازگشت تھی بھیگی آنکھو والی لڑکی میری طرف جب دیکھتی ہے تو من میں جل تھل کر جاتی ہے مجھ کو پاگل کر جاتی ہے میری زندگی میں بہت کم لوگ تھے جو میرے دل کے قریب تھے شاید بخشنے والے نے میرے نصیم میں مخلص پیار بہت کم رکھا تھا ہوش سنوالہ تو اپنے سامنے صرف دادی کو پایا ممہ کہاں تھی اور اب تھی بھی یا نہیں یہ مجھ سمیت کسی کو نہیں معلوم تھا حتیٰ کہ پاپا کو بھی نہیں انہوں نے میری پدائش کے بعد پاپا سے علیتگی اختیار کر لی پھر اس کے بعد نہ انہوں نے کبھی مجھ سے ملنے کی خواہش کی نہ پاپا نے انہوں نے مجھے دادی کے حوالے کر کے پڑھ کر کبھی میرا حال پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا اور پردیس کے ہو رہے میرے اور دادی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہر ماہ میرے اخراجات بھیجوا دیتے اس سے کم از کم یہ احساس تو زندہ تھا کہ انہیں یاد ہے کہ پاکستان میں ان کا بیٹا اور ماں بھی رہتے ہیں بہت میربان ہوتے تو سال چھ مہینے میں ایک آدھ بھون کر کے خیریت بھی پوچھ لیتے انہوں نے مجھے کس جرم کی سزا دی اپنے سایہ سے محروم رکھ کے یہ سوال میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا مگر جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو اس معصوم سے سوال نے انا کا لبادہ اڑ لیا اور میں نے ان سے خود ساختہ نرازگی مول لے لی بولنا سیکھا تو دادی کو امی کہنا ہی شروع کیا اور انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے بیٹا ہی سمجھا یوں ہوش سنوالتے دادی کا پیار ہی محسوس کیا چھٹے سال کی چاخت پر قدم رکھا تو چند اور خوبصورت رشتوں سے روشناس ہوا فاروق بھائی اور سمینہ آپا سامنے والی کوٹھی میں شپٹ ہوئے تھے امی اور سمینہ آپا کی گاڑی چھننے لگی سمینہ آپا امی کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھی اس حوالے سے میری آپا ٹھہری اور جب دو سال کے وقفے سے فری اور بیلا اس دنیا میں آئی تو مجھے لگا قدرت نے میرا اکیلا پندور کر دیا ہم ساتھ کھیلے تھے اور ساتھ ہی پلے بڑے تھے اسی حوالے سے ہماری درمیان دوستی اور بے تقلیفی کا رشتہ ساتھ ساتھ پروان چڑھا انہیں نے اپنی توتلی زبان سے مجھے مامو کہنا شروع کیا تو میں جو رشتوں کا ترسہ ہوا تھا ہواوں میں اڑنے لگا عمر کی منازل تہہ کرتے ہم تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں بچپن کی وادی سے نکل آئے وہ دونوں مجھ سے ہر بات شیئر کیا کرتی تھی نصابی غیر نصابی معاملات چوہی دن گزرتے گئے وقت کا دھارہ بہتا رہا گزرتے دنوں نے ہم تینوں کو شعور کی دنیا میں لا کھڑا کیا تھا اور شاید شعور کے سبب ادراک پا کر رشتے خود بخود نئے معنوں میں ڈھل جاتے ہیں گنگناتے ہوئے جذبات کی آہر پا کر روح میں جاگنے والی ہے کوئی سرگوشی آگ کسی خوف میں اترے کسی غم کو اڑیں کسی اجڑے ہوئے لمحے میں سجائیں خود کو تھام کر رشمی ہاتھوں میں ہوا کی چادر روح میں گھول لے تاروں کا حسی تاج محل جی میں آتا ہے لپڑ جائیں کسی چاند کے ساتھ بے یقینی کے سبندر کا کنارہ لے کر ہم نکل جائیں کسی خدشے کی انگلی تھامیں تیری یادوں کے تلے درد کے سائے سائے ادھ کھلی کھڑکی میں کھڑا لان کے پھول پودو اور چاندی پر نظر جمعے میں اپنے آپ سے نمبرت آزما تھا دل کو کسی ننے بچے کی طرح سمجھانے بہلانے میں مصروف لیکن بے سود ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ میں مو چھپاتا پھرتا بیلا سے اپنے آپ سے اپنے دل سے اپنے جذبوں سے لیکن میں نے محبت سے زید بان لی تھی پہلے جو دن میں ایک دو بار اس سے سامنا ہوتا تھا اب میں دانستا زیادہ وقت اس کے سامنے رہنے لگا اس کے سامنے محبت کی نفی کرتا اپنے آپ کو جھڑکتا خود کو پابند کرتا دل کی بیتابی نظر انداز کرنے کے لیے خوب بولتا کہکے لگاتا اور کچھ فاصلے پر ٹھہری بے خودی اور بے اختیاری میرا مو چڑھاتے دن بر روح میں برپا شور کو دبانے کے لیے خود کو مصروف رکھتا اور رات کی تاریخی میں مصروفیت کے خالی ہاتھوں میں سوائے اسے یاد کرنے اسے سوچنے کے کوئی کام نہ رہ جاتا نین تو در سے اتنے آہستہ سے گزرتی کہ پلکوں پر آہڑ بھی محسوس نہ ہوتی اور بے شکن بستر پر بڑا جمان بے خوابی میرے بے بسی سے حض اٹھاتی عبدال امی نے پکارا میں نے پلٹ کر دیکھا وہ میرے کمرے میں کھڑی تھی بیٹا سوئے نہیں ابھی تک انہوں نے کہتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کی ڈھائی بجا رہی تھی جی بس یوں ہی نین نہیں آ رہی تھی میں دانستہ مسکرا دیا نین کیوں نہیں آ رہی طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری وہ میرے نزدیک آ گئی اور پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا ارے امی آپ پریشان مت ہو بس یوں ہی نین نہیں آ رہی میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا مگر وہ میری تعویلوں سے کہاں ماننے والی تھی عبدال کوئی پریشانی ہے بیٹا وہ مجھ سے یوں پوچھ رہی تھی جیسے بچپن میں پوچھتی تھی عبدال کسی سے لڑائی ہوئی ہے بیٹا اور میں ان کے پیار بھری لہجے پر سب کہتا چلا جاتا آج بھی دل چاہا کہ سب کچھ کہہ ڈالو مگر پھر دماغ نے سرزنش کی کہ وہ کیا سوچیں گی عبدال انہوں نے پھر بکارا کیا سوچ رہے ہو میری غمگیر سوچ کا خمازہ چہرہ انہیں تشویش میں مبتلا کر گیا ہم کچھ نہیں آپ کیوں نہیں سوئی ابھی تک فون آیا تھا اسگر کا میری پشانی پر شکن پڑی ابھی پشلے مہینے ہی فون کیا تھا نا کچھ جلدی یاد نہیں آگئی انہیں آپ کی میرا لہجہ زیر خند ہوا عبدال وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے بیٹا وہ شرمندہ ہے لیکن اب نہ مجھے ان سے بات کرنے کی خواہش ہے نہ ان کی ضرورت میں رکا اور پتہ ہے امی مجھے تو ان کی شکل بھی یاد نہیں کتنی عجیب بات ہے نا میں کتنا احسان فراموش ہوں جو لوگ مجھے دنیا میں لانے کا سبب بنے میں انہیں ہی بھول گیا لیکن اس میں میرا تو قصور نہیں ہے نا امی وہ خود مجھے اس ظالم دنیا میں پھینک کر بھول گئے تھے میں حد سے زیادہ جذبات دی ہوا تھا عبدال بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے کچھ کمی کر دی کیا کیا تم مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتے انہوں نے میرا چیرہ ہاتھوں کے پیلوں میں بھرا مجھے یک دم افسوس ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ اپنی بھڑاس امی کے سامنے نکالی میں نے ایسا کب کہا آپ ہی سے تو یہ احساس ہے کہ میں کسی کے لیے اہم ہوں کسی کو میری ضرورت ہے میں نے ان کے شانوں پر وازو پھیلائے تم جب آئے تو مجھے لگا اسگر واپس آ گیا میں نے تمہیں عبدال نہیں اسگر سمجھا بیٹا لیکن بہرحال ماں باپ کی کمی تو پوری نہیں کر سکتی تھی نا ان کا گلہ رند گیا تو میں نے انہیں خود سے لگا لیا یہ اکلکتی اپنے سخت لفظوں پر تاثف نے گھیر لیا تھا عبدال وہ پشیمان ہے بیٹا تمہیں یاد کرتا ہے اسے بات کر لو وہ آپ دیدہ ہو گئی اوہو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی امی پلیز میں نے ان کے آنسو پوچھے چلے چھوڑیے یہ باتیں دوائے لیے آپ نے میں نے محول بدلنے کے لیے بات بدلے تو انہوں نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا اب آپ جا کر سو جائیے مجھے بھی نینہ آ رہی ہے میں نے ان کے ہاتھ تھپ تھپائے تو انہوں نے میرے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پہشانی پر بوسا سبت کرتی چلی گئے میری بستر پر دراز بے خوابی مسکرائے اور کروٹوں نے باہیں واگ کی تو میں کلی کی چادر دانے بے بسی کی آگوش میں پل کے مون گیا نانی امی نانی امی بیلا آوازیں دیتی اندر آئی تھی میں جو لاؤنچ میں لیٹا اس کے تصور سے پیچھا چھڑانے کی اس ائی میں مصروف تھا وہ بلکل میرے سامنے آٹھہ رہی مامو میں نے آنکھیں کھولی بلیک اب آیا پہنے وائٹ سکاف میں لپٹا چیرہ میرے سامنے تھا میں اٹھ بیٹھا ارے آپ تیار نہیں ہوئے ابھی تک جانا نہیں ہے کیا کاجل سے سجی سنہری آنکھیں سراپائے سوال ہوئے کہ کماز آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور مجھے لگا وہ میری اندر کا بھیج جان لے گی سوچ چینک اٹھا بیلا پلیز میرے سر میں بہت درد ہے now keep quiet and get lost میں دھار کر کہا وہ سہم کر پیچھ ہوئی میں نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑا اور آنکھیں میچ لی پھر سر اٹھایا بیلا میں I'm sorry وہ کاجل سے سجی سنہری آنکھیں بھیگ گئی تھی وہ واپس پلٹی اور دوڑتی وہ باہر نکل گئی میں بے بسی سے مٹھیوں بھینج کر رہ گیا دل میں تاثب کی ایک لہر اٹھے عبدال بیل آئی تھی چلی گئے کیا امی اپنے کمرے سے اپنے شانوں پر شال درست کرتی باہر آئی تھی مصروف سے انداز میں پوچھا گیا ہم وہ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا کچھ لفظ ہی نہ سوجے مگر انہوں نے غور نہ کیا جلدی کے باعث چلو ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں کہا تو تھا تمہیں چلنے کو مگر خیر طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تمہاری دوالے آنا اپنے ٹھیک ہے کھانا بھی کھا لے نا یہ نہ ہو کہ صرف چائے کے ساتھ دوالے لو وہ مجھے ہدایتیں دے کر چلی گئے میں آنکھوں پر بازو رکھے دراز ہو گیا جلتی آنکھوں گئے اس طرف وہیں چیرہ روشن تھا یہاں کوئی عبدال صاحب رہتے ہیں دستک کے ساتھ سیف کی آواز سنائی دی میں نے داخلی دروازے کی طرف دیکھا وہ کھڑا مسکر آ رہا تھا میں اٹھ پیٹھا آپ کون ہیں وہ شرارتی انداز میں مجھ سے پوچھ رہا تھا میں پھیک کے پن سے مسکر آیا شکل سے تو مجنو کے ماما لگ رہے ہیں وہ مزید شوف ہوا میں حدوش خموش اب کسی نے تیری زبان تو نہیں کار دی اس نے کہر میں بے ساختہ ہنس پڑا تیری بکواس ختم ہو گئی تو میں کچھ کہوں نہیں ابھی بکواس باقی ہے جواب حاضر تھا اچھا چل کہہ دے تو بھی کیا یاد کرے گا بول میرے گھرنے پر احسانیں عظیم کرتے ہوئے اجازت دی گئے سیف باز آجا میں نے تنبیہ کی پہلے تو بتا کہاں ہوتا ہے آج کل کتنے دنوں سے نہ فون نہ ملاقات اس نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کیا وجہ کون ہے اس بے خبری کی اس نے ٹی وی آف کر دیا میں نے سر جھکایا چل ہمیں خموشی گنگنائی بیلا میرے انکشافر چونگ اٹھا کہیں دنوں سے دل و دماغ پر پڑا بوچھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے سیف سے بہتر کوئی نظر نہ آیا اور میں نے اس کے سامنے اپنا آپ کھول کر رکھ دیا تجھے پتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا وہ فکر بند ہوا مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں اپنے بس میں نہیں ہوں میں نے بے بسی سے کہا عبدال یہ بے اختیاری تجھے برے دن دکھائے گی وہ میرے نزدیک کی دوستوں میں سے ایک تھا جو میرے بارے میں تقریباً سب کچھ جانتے تھے میرے اور بیلا کے رشتے کی نویت بھی محبت میں کب کسی نے اچھے دن دیکھے ہیں سب کو ہی واجبات ادا کرنے پڑتے ہیں مجھے بھی کرنے پڑیں گے میں پوری طرح تیار تھا تو پھر اب وہ میرا لہایا عمل جاننا چاہ رہا تھا ابھی کچھ نہیں پتا میں ہنوز بے بس تھا آنٹی کہاں ہیں اس نے امی کی خیر مجودگی محسوس کی وہ فروغ بھائی اور آپا کے ساتھ ان کی ایک عزیز کے گھر گئی ہیں فری کے رشتے کی بات چل رہی ہے ان کے بیٹے سے اسی سلسلے میں میں تفصیل سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا کہاں میرے کھڑے ہونے پر اس نے پوچھا کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں کھانا باہر کھاتے ہیں میں کہتا ہوں وہ اپنے کمرے میں چلایا کچھ زیادہ وقت نہیں لگا دیا آپ لوگوں نے وہاں میں کیچن سے کافی لے کر نکر رہا تھا جب امی گھر میں داخل ہوئی ہاں دیر ہوگی تھوڑی ہمیں فروغ کے پرانے جام پہچان کے لوگ تھے خاصی بیتو کلفی رہی پھر یہاں بھی بیلا اور فری دونوں تھے تو ہم اتمنان سے تھے ورنہ فری اکیلی ہوتی تو فکر رہتی فیسے لڑکا بہت اچھا ہے ہماری فری بہت خوش رہے گی غرانہ بھی تور طریقے والا ہے وہ کہتے ہوئے میرے قریب آگئے تمہاری طبیعت کیسی ہے کھانا کھایا تھا دوال لی یا نہیں انہوں نے یک بیک وقت دو تین باتیں پوچھی تھی میں نے بے دھیانی سے اس بات میں سر لیا ذہن اسی بات میں الجیا فری اور بیلا دونوں تھی کیا وہ میری وجہ سے نہیں گئی بیلا کیوں نے گئی وہ تو تیار تھی نا میں نے سرسری سا استفار کیا تیار تو تھی لیکن میں جب گئی تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اس کی مجھے کہنے لگی نانی امی سر میں بہت درد ہو رہا تو سمینہ نے اسے گھر میں ٹھہرنے کا ہی کہہ دیا وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف غالباً چینج کرنے کی نیت سے چل دی میں نے کچھ سوچتے ہوئے کافی کا مگ وہیں کاؤنٹر پر دھرا اور گھر سے نکل آیا رات دن کے شانوں پر اپنے گیسو بکھرائنے کو تھی خنک ہواش چہار اطراف رکسہ تھی میں نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسار بیلا کے گھر کی طرف چل دیا لان کی سیوریوں پر بیٹھی ہو وہ استراب سے اپنے کمیز کا دامن اپنے ہاتھ کی انگلی پر لپیٹتی کھولتی میری آنکھوں کو سراب کر گئی گہری سوچ کا غماز تھوڑا پھولا پھولا نراز سا چیرہ دل میں ہلچل مچا گیا کہیں احساس کے دامن میں بیکلی سمٹنے لگی چند لمحے اسے چپچاپ تکتے سے رگ گئے ماں بھو چونک سی گئی غالبا میری پرشوک نگاہوں کی حدت نے اسے خبردار کیا تھا اس کی متلاشی نگاہیں مجھ سے ملی کچھ پر وہ مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے میرے اندر کا بھیج جان لے گی یہ شاید جان چکی ہے میں نے اس کی جتاتی نگاہوں کے اثرار میں گم تھا جب اس نے روٹھے انداز میں مو پھیرتے ہوئے محول کا تلسم توڑ دیا میں نے ہوش کی وادی میں لوٹتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا پھر کچھ سوچ کر گلاب کی شاخ پر سجی ادھ کھلی گلابی کلی توڑ لی آم سوری میں نے کلی اس کے سامنے کی اس نے بولتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہے بینا کلی تھام لی میں منتظر رہا کہ وہ کچھ کہے گی مگر وہ خموش رہی خفا ہو اس کے مسلسل خاموشی سے اکتا کر پوچھا نہیں میں اس کے برابر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا کیا ہو گیا تھا تمہیں امی بتا رہی تھی کہ تم گئی نہیں میں نے سلسلہ کلام دراز کیا آپ کے سر کا دھر ٹھیک ہو گیا اس نے میری بات نظر انداز کر دی ہاں ٹیبلن لے لی تھی میں نے دونوں ہاتھ آپس میں رکڑے خاموشی پھر ہمارے درمیان آبیٹھی تم نے بتایا نہیں میں سرابہ سوال ہوا کیا وہ کلی کی پتیوں کے سرے پر انگلیاں پھیر رہی تھی گئی کیوں نہیں دل بہت خوش فہم تھا کیا سننا چاہ رہے ہیں اس کی خاموشی نے دستے سوال دراز کیا وہیں جو تم کہنا نہیں چاہ رہی میری خاموشی باسد تھی آپ نے ڈانٹا تھا مجھے بہت رونا آ رہا تھا اس لیے نہیں گئی آخر مسومیت بھر انداز مجھے کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گیا ایک بار پھر سوری میں کچھ پریشان تھا اپنی جنجلاہت تم پر نکال بیٹھا میں نے پیشمانی سے کہا کیوں پریشان تھی اس نے میری طرح سفالیا نظروں سے دیکھا جی میں آئی اپنا آپ اس پر کھول دو اس بے درد محبت کی جلم میں اکیلا ہی کیوں سہوں مگر اس کی خمار بھری آنکھوں میں رجگوں کا عذاب سمونے کی مجھ میں سکت نہیں تھی تھی کچھ پریشانی تم جانے دو میں نے اسے ٹالا مجھ نادان کو کیا خبر کہ یہ عشق آتش بھڑکتی نہیں سلگتی ہے اور اس کی تپش میں بھی اتنی شدت ہے کفر یقین محبت کی اس آنچ میں تا عمر سلگتے ہیں مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں مجھے معلوم ہے آپ کچھ دنوں سے پریشان ہیں اور کیوں پریشان ہیں میں یہ بھی جانتی ہوں اس کی جھکی جھکی نگاہوں میں نہ جانے کیا راز نرپا تھے میں حیران رہ گیا کیسے کیسے جانتی ہو تم میں نے تو کبھی تم سے کچھ نہیں کہا آپ کو کیا لگا آپ کہیں گے نہیں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا اس نے اپنی بوجل پلکے اٹھائے میں ششدر رہ گیا لیکن یوں پریشان ہونا تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا آپ کو ان کا سامنا تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا وہ مزید گویا تھے کیا کن کا سامنا میں نے الج کر اسے دیکھا اپنے پاپا اور کن کا نانی ابھی بتا رہی تھی کہ وہ پاکستان آ رہے اور آپ ان کی وجہ سے پریشان ہے وہ روانی سے کہ گئی اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ انجان ہی رہے تو اچھا ہے میرے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہو مسکرا کر اسے دیکھا تم ٹھیک کہتی ہو پریشان ہونا مسئلے کا حل نہیں میں اب پریشان نہیں ہوں گا اوکی میں نے مسکراتے ہو اس کی بات سے حض اٹھایا میں کیا سمجھا تھا بات کیا نکلی عجیب کیفیت ہوئی تھی میری میں پرسکون بھی تھا بے چین بھی اپنی حالت پر خود ہی مسکراتے ہوئے اٹھا مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے میں جیبو میں ہار ڈالے اس سے دور ہوتا چلا گیا اور پھرشے اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے تصور کو عبدال مصطفیٰ کی شبیح سے عراستہ کیا کہیں دل کے اندر کی نم زمین پر محبت کی پہلی کمپل پھوٹی کہتے ہیں محبت مشک کی مانت پھیلتی ہے محسوس ہوتی ہے اور محبت کرنے والوں کے دل عزل سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور احساسات صرف لمحہ ادراک کے منتظر رہتے ہیں کسی کے ساتھ ایک عمر گزار کر بھی وہ اجنبی ہی رہتا ہے اور کوئی ایک لمحہ میں رگ گو جانس کے قریب بس جاتا ہے اگاہی کا دروا ہوتے ہی احساسات کی دنیا تبدیل ہونے لگتی ہے اور تبدیلی کا آغاز توڑ پھوڑ سے ہوتا ہے اس کے اندر بھی توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو چکا تھا شاید یوں کہ عبدال مصطفیٰ کے لہجے میں مہکتی محبت کی خوشبو کا اثرار پا چکی تھی اور یک دم ہی اس کے احساسات نے ایک نیا پیراہن اوڑ لیا دل کے ایوان میں سجی مورت اس شخص کی تھی جو ہمیشہ اس کے پاس رہا اس کا اپنا رہا لیکن اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب نہیں روح میں بستا ہے اور جہاں تک اپنا ہونے کی بات ہے تو وہ اپنا ہو کر بھی اپنا نہیں اور پرایا ہو کر بھی پرایا نہیں شاید اسی بے مطلبی رشتے کو محبت کہتے ہیں اسلام علیکم میں اور فری بابا کے دائمہ بیٹھے تھے جب عبدال مصطفیٰ نے لاؤنج میں قدم رکھا والیکم السلام جیتے رہو بیٹے سکینہ آپا کہاں ہیں انہیں بلایا تھا میں نے بابا نے ان کے چھکے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نانی امی کی بابت پوچھا وہ آ رہی ہیں کوئی خاص بات ہے کیا انہوں نے سینٹرل ٹیبر پر پڑھا اخبار اٹھا لیا جی ہاں خاص نہیں بہت خاص بات ہے بابا کے بجائے جواب دیتے ہوئے میں نے فری کو چھیڑا وہ جی ہم گئے بابا نے میرے سر پر چپت لگائے فری کے رشتے کے سلسلے میں گئے تھے نا تمہیں تو معلوم ہے ان لوگوں نے ہاں کہہ دیا ہم لوگ بھی تقریباً راضی ہیں اب ان کو مصبت جواب دے کر منگنی کی رسم کر لیتے ہیں مممہ نے کہتے ہوئے ان کے آگے شامی کباب کی پلیٹ پڑھائے یہ تو بہت اچھی خبر ہے پھر شادی کا ارادہ کب تک ہے نانی امی کہتی ہوئے آئی تھی غالباً انہیں نے مممہ کی بات سننی تھی بس سکینہ آفا جیسے ہی بیلہ کا مناسب رشتہ ملتا ہے دونوں کی اکٹھی کر دیں گے بابا نے ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا عبدال مصطفیٰ نے بیچینی سے رخ تبدیل کیا اسگر کا بار ہے اس کی آمد کے بعد ہی پروگرام رکھتے ہیں کیا خیال ہے بابا نے ممہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا انشاءاللہ کل پہن جائیں گے نانی امی نے کہتے ہوئے عبدال مامو کی طرف دیکھا وہ لب پھینچے وہ خموش تھے یک دم اٹھ کھڑے ہوئے سب کی سوالیاں نظر اٹھی میں لون میں ہوں بیلا مجھے چاہے وہاں پہنچا دینا وہ کہتے ہوئے چلے گئے تو نانی امی نے تاثف سے سرجٹ کا سمل جائے گا سکینہ آپا پریشان نہ ہوں باپ بیٹا ہیں دونوں کب تک نراز رہیں گے اسے آ لینے دے اپنے بیٹے کو خود منائے گا بابا نانی امی کو تسلیاں دینے لگے فون بجنے لگا تو فری فون رسیب کرنے اٹھیں جاؤ تم دونوں اپنی چائے وہیں لے جاؤ ممہ نے ٹری مجھے تھمائے اور میں فری کو آوازیں دیتی لون کی طرف چلی ہے اگلی صبح گھر میں عجیب افرا تفریقالم تھا اتوار کا دن تھا زوردار اٹھک پٹھک سے آنکھ کھلی دو مرتبہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر شور سے چھٹکارا پانا چاہا کہیں دفعہ تکی میں سر دیا مگر بے سود جنجلا کر اٹھ بیٹھا پلیک ٹراؤزر پر پلیک کی بنیان پہنے میں اسی ہلیے میں بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتا باہر آیا آگے کے منظر نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا پورا گھر بے ترتیب ہو رہا تھا فری اور بیلا ماسی کے ساتھ ماسی بنی دھول مٹی سے اٹی پوری طرح کام میں مگن تھی میں آگے پڑھا کیا کر رہے ہو تم لوگ میں نے دھاڑ کر کھا وہ تینوں ایک ساتھ اچھ لی تھی بیلا کے ہاتھ میں مجود شو پیس قدم بوز ہوا اور ساتھ اس کی چینک بلند ہوئے کیا ہو گیا امی بورچی خانے سے باہر نکلی تھی میں غبرا کر بیلا کی طرف پڑا جو اپنا پاؤں تھام کر وہیں بیٹھ کے چہرے پر کرب رکم تھا دکھاؤ مجھے میں نے اس کے مقابل بیٹھ کر اس کے ہاتھوں میں دبا اس کا دارہ پاؤں تھاما اس کی آنکھوں میں شدت در سے آنسو آ گئے تھے لکڑی کا ہیوی سا ڈیکوریشن پیس تھا جو پاؤں پر گرا تھا پھر یہ بام لے آئی تھی امی نے اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور اس کے پاؤں پر بام لگانے لگی میں پہشمان سا ایک طرف ہٹ گیا ہوا کیا تھا آخر امی نے پوچھا میں نے بیلا کی طرف اور وہ خموش تھی وہ جی غالباً کام والی کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی میرے ہاتھوں سے یہ فصل گیا تھا بیلا نے اس کی بات کار دی چلو اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حرام کرو امی نے اس کا پاؤں صدا کیا ارے واہ ایسے کیسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کچن کا بھی اتنا کام ہے میں کرواؤں گی بیلا بازیت تھی نانی امی اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے یا دماغ میں فری نے چھیڑنے والے انداز میں کہا محترمہ بیلا فروغ خود کہہ رہی ہے کہ مجھے کام کرنا ہے اللہ خیر کرے فری اسے چڑھا رہی تھی وہ تھٹکے نانی امی سمجھا لے اسے تھمکیا میز جملہ بیلا کی طرف سے آیا بس کرو فری میری بیٹی کو پریشان مت کرو اب دال وہاں کیوں کھڑے ہو میں ناشتہ لاتی ہوں ٹیبل پر چلو وہ بے ایک وقت مجھ سے اور فری سے مخاطب ہوئی کمرے میں بھیج دیں ان سے کہتا ہوں میں اپنے کمرے میں چلایا تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی میری اجازت ملتے ہی بیلا ہاتھ میں ٹری تھامے اندر چلی ہے تم کیوں لائی پیر میں تکلیف ہو گئی ارام کرو میں نے جوگرز پینتے ہوئے کہا بھئی آج نہیں کل ارام کروں گی آج تو نانی امی کے خصوصی مہمان آ رہے ہیں اور کام بھی بہت ہے نانی امی اکیلے کریں گی ارام کرنا اچھا لگے گا کیا وہ جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی ہم مہمان نہیں مالک ہے وہ اس گھر کے میں اس تضائیہ انسا اور گلاس اٹھا لیا اوہ ہاں وہیں ایسے آپ کہیں جا رہے ہیں کیا وہ مجھے تیار دیکھ کر پوچھ رہی تھی ہم میں نے جوس کا گھونٹ لیتے ہو گیا کب تک آئیں گے پھر سوال آیا رات میں میں جانتا تھا وہ کیوں پوچھ رہی ہے جلدی آ جائے گا وہ سرسری کہہ رہی تھی لیکن مجھے معلوم تھا اسے امی نے کہا ہوگا کیوں کوئی خاص کام ہے میں تلخوا آپ کو پتہ تو ہے انکل وغیرہ آ جائیں گے دوپیر تک وہ متزبزب تھی ان کے آنے اور جانے کا مجھ سے نہ کبھی کوئی تعلق تھا نہ ہے وہ کچھ کہنے لگی میں سنے بینا گھر سے نکل آیا سارا دن سیف کے ساتھ اس کے گھر گزارنے کے بعد میں اس کے بہت سوڑ دینے پر ہی گھر جانے کے لیے نکلا تھا مگر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا عجیب سے احساسات تھے میں نے گاڑی کا رخ ساحل کی طرف مور دیا بے فکرے لوگوں کا حجوم ساحل کو رونک بخش رہا تھا میں نے گاڑی ساحل سے کچھ دور کھڑی کی اور جوگرز گاڑی میں ہی اتار دیا ننگے پاؤں چلتا ہوا نسبتاً پور سکون گوشے میں ایک پتھر پا ٹک گیا رات کے پھیلے ہندیرے میں تاہدے نظر سمندر کے آخری سیرے پر لہروں کا جھاگ اپنی طرف بڑھتا ہوا خاصا ڈراؤنا لگ رہا تھا آخری تاریخوں کا چاند مجھے اپنی طرف اداسی اور ناؤمیدی کے چادر میں لپٹا نظر آیا نظانی کتنے لمحی وقت کی آغوش میں دم توڑ گیا جب میں نے لہروں کی گنتی سے اگتا کر آس پاس پھیلے سناٹے کو محسوس کیا گھڑی دیکھنے کے لئے کلائی الٹی تھی رات کے دوسرے پہر کا احساس دلاتی وہ مجھے اٹھنے پر مجبور کر گئے جس وقت میں گھر میں داخل ہوا پورا گھر ہندیرے میں ڈوبا ہوا تھا احساسات بیان سے باہر تھے جس شخص کا میں خون تھا اور جسے میں نے ہوش سمالنے کے بعد صرف پرانی تصویروں میں دیکھا تھا اس کا سامنا کرنے کا خیال نہ مجھے خوشی دے رہا تھا نہ غم ہاں شاید میں نراز تھا اور یہی نراز کی خوشی اور غمی دونوں پر غالب تھی میں نے لاؤنج کی آہٹ لائٹ آن کی اور تھکیہارے انداز میں صوفے پر ڈھیر ہوا لیکن دوسرے صوفے پر نظر پڑھتے میں چونکر سیدھا ہوا وہ کوئی سولہ سترہ سال کی لڑکی ہو گئی پیر موڑے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ وہیں سو چکی تھی گلابی رنگ کے کپڑوں میں ٹھیکے نکوش والی وہ لڑکی معصوم سی لگی ماں اس کی پیشانی پر شکن پڑی پند آنکھوں پر غمیدہ ہوئی غالباً اسے نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اٹھاؤں یا نہیں تب تک وہ خود ہی خسمت ساتھی اٹھ پیٹی اور اس کے ساتھ ہی ایسا لگا کسی نے اسے چاب بھی دے دیئے ارے آپ آ گئے کتنی دیر کر دی میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی حالانکہ سفر کی تخان بھی کم نہیں تھی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے ملے بغیر جاتی فیسے آپ اب تک کہاں تھے آپ کو معلوم نہیں تھا میں آنے والی ہوں میں نے دادو کو بھی سونے بھیج دیا کہ آپ سے کھانے وغیرہ کا میں پوچھ لوں گے میں کوئی مہمان تو ہوں نہیں جو جا کر آرام سے سو جاؤں اور چار دن کے بعد اپنے گھر چلی جاؤں اب تو میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی فیسے آپ اب تک یہیں کیوں کھڑے ہیں جائیے فریش ہو کر آ جائیے لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کھانا کھائیں گے نا میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کھا کے آئے ہوں میری بات سمجھ رہے ہیں نا سمجھ ہی رہے ہوں گے ورنہ یوں چپ چاپ کھڑے سن تھوڑی رہے ہوتے مجھے ٹوک چکے ہوتے ہے نا مگر آپ شاید کم بولتے ہیں بسے آپس کی بات ہے خموشی کا زمانہ نہیں ہے انسان کو بولنا چاہ چپ بلکل چپ میں جو پل دو پل کو پور سکون ہوا تھا اس کی بینہ فول سٹاپ اور قومی کی گفتگو کی دماغ کی اپنی منزل جنجلہ اٹھی وہ مجھے اس گڑیا کی طرح لگے جس سے سلا دو تو آنکھیں بند کیے چپ چاپ پڑی رہتی ہے اور چاپ بھی بھر دو تو بینہ روکے چلتی جاتی ہے تھی تین منٹ کی تیز گام جیسی تیز رفتار گفتگو میں اس نے مجھ سے مطلع سوالات پوچھے تھے لیکن مجھے جواب کا موقع دیئے بنا آگے بڑھتی رہی تھی کون ہو تم میں نے اس بات لاجمہ پوچھا اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی آئی ہے ارے مجھے نہیں جانتے آپ کوئی بات نہیں میں تو آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں آپ محترم عبدال مصطفیٰ ہیں بیلا اور فری نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی لیکن ان کے بتانے سے پہلے بھی میں آپ کو جانتی تھی ہاں اس بات کا مجھے دکھ ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے وہ کہتے کہتے آخر میں رنجیدہ ہو گئے میں نے اسے دیکھا خیر کوئی بات نہیں اب میں آ گئی ہوں اب ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لے گے وہ ایک دم واپس اپنے ٹریک پر آئیں میں ہونگ کھڑا اس دھوپ چھاؤں سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا چیرہ مجھے پرانی تصویروں میں نظر آنے والی صورت کی شوی سمیٹے ہوئے لگا تھا اس نے اپنی پونی ٹیل کو دونوں ہاتھوں سے قصا اور میری طرف ہاتھ بڑھا دیا ہیلو مجھ سے ملئے میں ہوں نگارش مصطفیہ آپ جناب کی چھوٹی معصوم اور بھولی بھالی بہن ہونے کا شرپ رکھتی ہوں نائس ٹو میٹ یو مسکرا کر معصومیہ سے کہتی وہ مجھے چنگ آگئے اور تب مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے چہرے میں کس کی شباحت ہے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا رد و عمل ظاہر کروں دل گداز ہو رہا تھا اور دماغ انا کے بھور میں جکڑا تھا میں نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا پھر رکھ فیر کر اپنے روم کی طرف چل دیا عبدال بھائی اس نے ہمارے درمیان کے خوبصورت ہشتے کو نام دیا تو مجھے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا میں ٹھائر گیا وہ دیرے دیرے قدم بڑھاتی میری پشت پر آ رکی آپ نراز ہوں گے یہ ممی پاپا کو لگتا ہے آپ ان سے بات نہیں کریں گے ان سے ملیں گے بھی نہیں یہ بھی ممی پاپا کو لگتا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگا تھا کبھی بھی میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ جو کچھ ہوا اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ میرا پھر ہم درمیان نرازگی کی دیوار کیوں بننے لگی جب مجھے پتا چلا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں تو میرے لیے خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں میرا ایک بھائی ہے جو یقیناً میرا منتظر ہوگا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوگا مگر مگر شاید ممی پاپا کو ٹھیک لگتا تھا وہ لڑکی جو ابھی پانچ منٹ پہلے چیک رہی تھی اب دھیمے لرجے میں کہتی ہو مجھے اپنے بدصورت رویے پر پشمان کر گئے میں اس کی طرح پڑھٹا اور سر جھکائے ہاتھ میں سلتی غالباً آنسو پی رہی تھی مجھے افسوس ہوا تم خود کو میری بہن کہتی ہو ایک بات بتاؤ مجھے میں سنجیدہ تھا سر اٹھا گیا دیکھنے لگی کبھی چار جملوں کی سے کم بات کی ہے تم نے میں متابسم ہوا وہ الج گئی میں نے اس کے قریب ہو کر رازداری سے پوچھا تمہیں بولنے کی بمارے کیسے لگی وہ ہونگ سی مجھے بہت پیارے لگے عبدال بھائی سمجھ آنے پر اٹھنک کر لات سے میری شانے سے لگے اور ہم دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگے کمرے سے نکلتے ہوئے امی نے یہ منظر دیکھا تو خوش امیدی سے مسکراتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگے فاروق ولا میں کہمہ گہمی اپنے اروج پر تھی افرہ تفری اور ہر بوڑی میں بیلا اور نگارش بلائی بلائی پھر رہی تھی مہمان آ چکے تھے لیکن دونوں ابھی تک برے حلیے میں کام نپٹاتی ادھر ادھر پھر رہی تھی میں فاروق بھائی کے کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں بیٹھی خواتین میں سے دو چار سر گھما کر مجھے دیکھنے لگی میں نے بیلا یا نگارش کی تلاش میں نظریں گھمائیں تو نگارش مجھے کچن سے گلاس ٹری میں رکھے لے کر نکلتی نظر آئیں مسلے کپڑے کاندے سے بے ترتیبے سے جھولتا ڈبٹا اور الجے بکھرے بعد وہ مجھے ایک دم غریلو سی لڑکی لگی اس کے بولنے اور آداد تو اتوار سے بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ پاکستان سے باہل بڑی بڑی ہے میں اسے دیکھ کر مسکرا دیا وہ گلاس مطلوبہ جگہ پہنچا کر میرے قریب آگئی کیوں بھائی اکیلے کے لئے کیوں کہ آج دادو نے آپ کے لئے لڑکی پسند کر لی ہے آہ لیکن آپ فکر نہ کریں آپ کو دکھانے کی ذمہ داری میری ہے ویسے وہ رازداری سے میرے قریب ہے آپ کو کوئی اور پسند ہے تو مجھے بتا دے میں سب سمال لوں گی کیا سمجھے میں اس کی بات پر محض مسکرا رہا تھا بہت خوشی ہو رہی ہے اپنے لئے لڑکی پسند ہونے پر وہ چھر گئے ابھی جب تمہیں زبردست قسم کی جھار پڑے گی تب مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی میرے کہنے پر وہ سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھنے لگے فری کے سسرال والے نکل چکے ہیں گھر سے اگل ایک بیس منٹ میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے میں نے کہتے وہ اس کے حلیہ کی طرف اشارہ کیا اور چڑھانے والے انداز میں مذکر آیا عبدال بھائی میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی یہ بات پہلے نہیں کہہ سکتے تھے وہ نروٹھے لہجے میں کہتی اُلٹے پاؤں اندر کی طرف بھاگی اور میری مسکرہت گہری ہو گئی اور وہ جو گھنٹہ بھر پہلے نعرہ نرازگی بلند کر کے گئی تھی گھنٹے بعد پھر میرے پہلوں میں کھڑی نت نئی لڑکیاں مجھے دکھا رہی تھی وہ پروین خالہ کی لڑکی وہ نسیمہ پوپو کے دیور کی بیٹی وہ فلاں کی نواسی وہ فلاں کی پوتی میں اس کی سنتا دیکھ صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا جو فریق کے برابر فیروزی لباس میں ملبوس آسمان سے اتری اسپرا سے ملوم ہو رہی تھی اس کے خوبصورت چیرے کا غرور اس کے حسن کو مزید جلا بکھ شراتا فریقہ ہاتھ تھامے ہوئے وہ کسی بات پر مسکرہ رہی تھی اور میری نگاہیں اس پر سے ہٹنے سے انکاری ہوئی میں یکٹک دل کی بے کلی محسوس کرتے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اہم 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 میں چونگ گیا کیا ہو گیا ہے میں اس کی معنی خیز چوب سے چڑ گیا نہیں نہیں کوئی پریشانی کی بات ہے بھلا یہ بیلا اوف مجھے پہلے کیوں خیال نہ آیا میں ابھی دادوں سے کہتی ہوں وہ یوں سب سیٹ کر دے گی اس نے چھٹکی بجائے فریقے ساتھ میں آپ کی منگنی بھی ابھی ہو جائے گی تو کتنا اچھا ہو آپ ٹھہرے میں ابھی آئی وہ مزید کہتی ہو جا رہی تھی جب میں نے اسے کلائی تھام کر رکا کہاں جا رہی ہو دماغ درست ہے تمہارا میں نے جلت میں بھی آواز دھیمی رکھی لو بھلا اسے دماغ کی درستی کا کیا تعلق آپ کو بیلا پسرنے میں ابھی دادوں سے کہتی ہوں رشتے دے دیتے ہیں سب سیٹ مسئلہ کیا ہے وہ کہتی ہوں پھر بڑی میں نے اس عرص سے اس رکا تم پاگل ہو گئی ہو آؤ میرے ساتھ میں اسے کھنچتا ہوا کمرے میں لے آئے تھا یہ سب اتنا حسان نہیں ہے تمہیں معلوم نہیں یہ وہ مجھے بچپن سے کسی اور رشتے سے دیکھ رہی ہے نگارش میں اس کی نظر سے گرنا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بارے میں منفی انداز سے سوچے میں نے ہمیشہ اس کا اعترام کیا لیکن اس بات کے کھلتے ہی سب کے ساتھ سب کے ساتھ ساتھ اس کے احساسات کو بھی ٹھیس پہنچے گی میرے انجیدہ تھا کیا مطلب وہ آپ کی سگی بھانجی نہیں ہے جو آپ اتنے تضبزب میں پڑے ہیں وہ صرف آپ کو مامو سمجھتی تو سمجھنے کا کیا یہ فرضی رشتہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے ٹھوس اور مضبوط رشتہ تو وہ ہوگا جو جائز اور مذہبی اعتبار سے بھی مضبوط ہو اور ویسے بھی رشتہ بدلے تو احساسات خود با خود بدل جائیں گے آپ مجھے بات تو کرنے دیں وہ سنجیدگی سے کہتی واپس اپنے انداز میں لوٹ آئے میں دادوں سے کہتی ہوں کل پرسو تک باقاعدہ رشتہ بھیج دیتے ہیں وہ اس حسانی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے سر تھام لیا نگارش تم سمجھ نہیں رہی ہو وہ سمجھ آپ نہیں رہے بات کرنے میں کیا حرج ہے دیکھ لیجے گا دادوں بھی موتریز نہیں ہوں گی آپ نے کیوں ٹینچل نہیں رکھی چھوٹی سی بات کی وہ مسکرائی چل ہمیں بینا چک کیے گزر گیا عبدال بھائی میں جو سوچ میں ڈوبا تھا چونگ گیا ہم میں نے اسے دیکھا وہ سر جھکائے تھے ممی باپا دو دن بعد واپس جا رہے ہیں میں نے اسے سوال یا نگاہوں سے دیکھا جہاں تک میرا خیال تھا وہ پاکستان ہمیشہ کے لیے شفٹ ہوئے تھے اور اسی وجہ سے میں نے بالا ہی بالا یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا انہیں یہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ آؤ چکا تھا لیکن میں نے انہیں ابھی تک خود سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا اور اب یہ واپسی کی خبر انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کے یہاں رہنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور وہ آپ کو مزید تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے میرے چیرے پر کچھ خوجتی نظریں جمائے ہوئے تھیں اور تم تمہیں بھی یہی لگتا ہے میرے پوچھنے پر مسکرائے نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نرازگی ایک بھرپری ریت کی دیوار ہے ذرا سی ٹھیز سے زمین بوس ہو جائے گی میں نے اسے متاثر کن نظروں سے دیکھا وہ مجھے کتنا جاننے لگی ہے تمہاری اردو اتنی شستہ کیسے ہوئی نگارش میں نے دانس تھا بات بدلی ممہ پاپا کی وجہ سے انہوں نے گھر میں اردو بولنے کا قانون لاغو گر رکھا تھا سو مجھے اردو اچھی طرح آتی ہے وہ فخریہ مسکرائی نگارش بیلا نے دروازے سے جھانکا میں اور نگارش دونوں اس طرف متوجہ ہوئے تم یہاں ہو سارا گھر چھان مارا اور یہاں بھائی بین کے رازوں نیاز ختم ہونے میں نہیں آرہے چلو فٹا فٹ وہاں میں اکیلی گھنچکر بن گئی ہوں وہ تیز تیز بولتی ہوں اندر آ کر نگارش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھنچتی ہوں لے گی اور میں کمرے کی کھڑکی میں آگ کھڑا ہوا جہاں سے لون کا منظر دکھائے دے رہا تھا ابھی چند لمحے پہلے نگارش مجھے جو کچھ بتا کر گئی ہے میں اس کے لئے گو کہ پہلے سے تیار تھا مگر پھر بھی نارسائی کی آگ میں سلگتا دل بے کل تھا روح پر عجب بے بسی سی تاری تھی جیسے ہر شہ کا اختیار ہوتے ہوئے بھی ہاتھ پاؤں بندے ہو میں بیٹ پر آڑا ترچہ لیٹا تھا بند آنکھوں کے ادھر وہیں تھی نگارش کی باتیں سماتوں میں گونج رہی تھی وہ باتیں جو پہلے ہی متوقع تھی ایسا کس طرح ہو سکتا ہے بلہ اور عبدال اس طرح ایک دوسرے کو قبول کریں گے فاروق بھائی مہترس تھے لوگ سو سو باتیں بنائیں گے ہم کس کس کو وضاحت دیتے پھریں گے آپا نے بھی نیا نکتہ اٹھایا تھا ہم نے عبدال پر بھروسہ کیا اسے اپنے گھر کا فرض سمجھا ہے اور خدا نہ خاصتہ عبدال میں کوئی کمی بھی نہیں ہے لیکن ماف کرنا اسگر یہ ممکن نہیں ہے بلاخر فاروق بھائی نے پپا سے معذرت کی تھی سینے میں اٹھتی ٹھے سے نڈھال میں نے دونوں ہاتھوں کی انگریوں میں بال پھنسا ہے ماں دروازے پر دستک ہوئی آجاو نگارش امی کو میرے کمرے میں آنے کے لیے دستک کے تکلف کی ضرورت نہیں تھی اور میرے کمرے میں نگارش کے علاوہ کون آ سکتا تھا تو میں نے اس کا نام لیا لیکن غیر متوقع شخصیت کو اندر آتے دیکھ کر میں نے دانستہ رخ پھیر لیا وہ میرے سامنے آگ کھڑے ہوئے میں نے ایک نظر دیکھا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میں نے ہمیشہ تمہیں خود سے دور رکھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تم میں تمہاری ماں کو دیکھتا تھا اور اس کی بے وفائی کی سزا میں نے تم سے لا تعلقی اختیار کر کے تمہیں دی اور آج احساس ہو رہا ہے اس کی سزا نادانستہ طور پر اپنے آپ کو دی اس باپ کی بدنصیبی کا اندازہ کر لو کہ اس کا جوان بیٹا اسے اپنا باپ ماننے سے انکاری جب تک مجھے احساس ہوا تم اس سے منتفر ہو گئے میں خموشی سن کے وضحات سن رہا تھا جس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن سامنے کھڑا تھکا تھکا سا شخص بہرحال میرا باپ تھا اور شاید میرے اندر بھی کہیں نہ کہیں ان کے سینے سے لگنے کی خواہش پنپ رہی تھی مجھے بھی کاندہ درکار تھا جس پر سر رکھ کر میں اپنے آنسو درد اور عذیتیں بہا کے پر سکون ہو جاتا وہ پلٹے اور چلتے ہوئے کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا وہ خموش تھی تمہیں امی کے حوالے کر کے میں واپس گیا تو بہت مایوس تھا زنگی گزارنے کا مقصد صرف زندہ رہنا باقی رہ گیا تھا پھر میری زنگی میں زوہا آئی زوہا حالات کی ستائی ہوئی پاکستانی لڑکی تھی اس نے ان نازک حالات میں مجھے سنبھالا اور پھر ہم شادی جیسے خوبصورت بندن میں بن گئے زنگی خوبصورت ہو گئی وہ کھڑکی میں کھڑے باہر یوں دیکھ رہے تھے جیسے اپنی گزاری زنگی کو دھرارے ہو میں چپ چاپ ان کے بالوں میں اتری دوب پر مجھے تم یاد آئے تم مجھے بھول گئے وہ میری طرف مڑے میں انہیں ہی دیکھ رہا تھا پھر سے میرے سامنے آٹھہ رہے جانے سے پہلے ایک مرتبہ تم سے رو بھرو اپنے کیے ہوئے ناروہ سلوک کی معافی مانگنا چاہتا تھا ہاں میں مانتا ہوں میں تمہاری ماں سے نفرت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا لیکن ایک بات یاد رکھنا عبدال محبت تو ہم ہر کسی کے لئے محسوس کرتے ہیں اور بہت آسانی سے محبت کر لیتے ہیں لیکن نفرت اور بے انتہا نفرت ہم بہت خاص شخصیت سے کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں چمکتا پانی مجھے حیران کر گیا انہوں نے افسردہ سے مسکرات کے ساتھ آنکھوں پر لگا چشمہ نکال کر دوسرے ہاتھ کی مویوں سے نم آنکھوں پر دباؤ ڈالا پھر دوبارہ چشمہ لگا کر سر اٹھایا میں اور زوہا کل واپس جا رہے ہیں جاتے ہوئے سوچا تھا کہ تم نے ہمیشہ محبتوں کی کمی محسوس کیے تو تمہیں تمہاری محبت کی صورت ایک پیارا سا رشتہ دے جاؤں لیکن شاید قدرت تمہیں میرے ہاتھوں کوئی خوشی نہیں دینا چاہتی وہ رنجیدہ تھے تم اپنی جگہ حق بچانب ہو لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دینا اور نگارش کا خیار رکھنا اسے یہیں چھوڑے جا رہا امید ہے تم اسے میرے کیے کی سزا نہیں دوگے وہ میرا شانہ تھپ تھپا کے آگے بھڑ گیا میں چپ چاپ کھڑا ان کے گفتگو سن رہا تھا پپا یک دم مند میں نجانے کیا سمائیں کیوں نے پکار بیٹھا تماغ نے جیسے کسی فیصلے پر مہر لگا دی میں راہ فرارب کی تلاش میں تھا تو وہی راہ میرے سامنے روشن ہو گئے میرے ہنٹوں کی جموش پر جاتے قدم تھم گیا وہ حیرانی سے پڑھٹے تھے پپا میں کچھ دنوں کے لیے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں میں نے تیزی سے جملہ مکمل کیا وہ حقا حقا مجھے دیکھ رہے تھے پھر آگے بڑھے عبدال عبدال بیٹے تم فرحت مسرر سے ان کے موں سے بات نہیں نکر رہی تھی وہ روتی آنکھوں سے مسکرا رہے تھے میں بے ساختا ان کے سینے سے لگا تھا آنکھیں عشق بار ہوئی انہوں نے مجھے بھیج کر گلے لگایا تو مہارے کاغذات بنوانے اور دوسری کاروائیوں میں کچھ دن لگیں گے میں اپنی سیٹ کینسل کرواتا ہوں ہم تینوں ساتھ چلیں گے نگارش کو فیلحال امی کے پاس ہی رہنے دیتے ہیں وہ مجھے خود سے لگایا آگے کے پروگرام بنا رہے تھے اور میں ان کی پدردانہ شخصیت شفقت کی حددت محسوس کرتا خود کو پرسکون کر رہا تھا میں نے بجود پر لپٹی چادر سمیٹ کر پرے کی اور اٹھ پیٹھی سائی ٹیبل کا لیمپ آن کیا فری برابر میں لیٹی گہری نین میں تھی اس کے پرسکون چہرے پر نرم سے مسکرہات بھی معلوم ہو رہی تھی میں اس کی پرسکون نین پر رشت کرتی اٹھ کھڑی ہوئے گئی مزید بے خواب اس طرح پر کربٹ بدلنے کی حمد نہیں تھی مجھ میں لیمپ کی مدم روشنی میں کمرے کے ہر چیز پورے سرار نظر آ رہی تھی میں گھڑکی میں چلی آئی گرمیوں کے دن تھے کچھ موسم بھی حبس کا تھا اور کچھ گھٹن روح میں تھی میں نے آنکھیں موند کر گہری سانس لی یہ کیسا راستہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں منزل کا نام و نشان نہیں ہے واپسی کا بھی امکان نہیں کہیں مرتبہ فری سے شیئر کرنا چاہا لیکن پھر اسے کیا مو دکھاتی کہ میں کیسی سوچ رکھتی ہوں کہ ان کے اور اپنے درمیان رشتے کا تقدس برقرار نہیں رکھ سکی بند آنکھوں کے پیچھے سے پلکوں کے درمیان راستہ بناتا نمکین پانی رخصاروں کی وادی سہراب کرنے لگا میں وہی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی پیر موڑے اور اس کے گرد بازو لپیٹ کر سر گھٹنوں پر ٹکا دیا خیال نے پھر اڑان بھری دو دن سے عبدال مصطفیٰ مجھ سے بھاگ رہے تھے نہ گھر پر ملتے نہ یہاں آتے اور آج نہ گارش نے بتایا کہ وہ جانے کی تیاریاں میں ہیں میں جو اب تک بے آواز رو رہی تھی بے ارادہ سسک اٹھی کیا بیلا فروغ کی ان کے نزدیک اتنی سے بھی وقت نہیں کہ کم از کم مجھے بتانا ہی گوارہ کر لیتے وہ سمجھتے ہیں ان کی پر شوق نگاہوں کی حدد مجھے محسوس نہیں ہوئی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اقرار نہیں کیا تو میں انجان ہوں وہ سمجھتے ہیں وہ مجھ سے چھپتے پھیریں گے تو میں انہیں بھول جاؤں گی وہ غلط سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں میری بڑھ بڑا ہٹ انچی ہو گئی لیکن مجھے احساس نہیں ہوا بیلا فری جا کر میرے برابر آ بیٹھی اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے پکارا میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی بیلا اس نے پھر پکارا میں نے جھکا سر مزید جھکا لیا آنسو ابھی بھی روانی سے بہ رہے تھے بیلا پلیز یوں سر جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا حقیقت کو فیز کرو میں نے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور میرا بھیگا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی میں اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رہی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں فری میری پوشت تھپک رہی تھی اس نے غالبا میری بڑھ بڑھا ہٹ پوری طرح سن لی تھی کیا بتاتی فری لا جواب ہوئی اب تو رونا دھونا بند کرو میں بات کرتی ہوں امی بابا سے اس نے مجھے خود سے الگ کر کے میرے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سوارے اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بس امی بابا کو تھوڑا قائل کرنا پڑے گا تم پریشان مت ہو میں کل بات کرتی ہوں وہ مجھے خوصلہ دے رہی تھی اب چلو چل کر سو جاؤ کیوں جاگ جاگ کر رونے سے طبیعت خراب ہو جائے گی چلو اٹھو اور پھر واقعی اس نے اگلی صبح ناشتے کی میز پر ہی یہ بحث شروع کر دی فری فضول باتیں مت کرو ممہ نے اسے ٹوکا وہ پاپا کی طرف متوجہ ہوئی بابا آپ بتائی اس میں غلط کیا ہے عبدال مامو میں کوئی برائی نہیں ہے بیلا کے لحاظ سے جوڑ اچھا ہے پھر انکار کی وجہ فری رسان سے گویا تھی بیلا نے بیگ اٹھایا اور اللہ حافظ کہتی گھر سے نکل آئے انکار کی وجہ تم نے خود بتا دی تم نے اور بیلا نے بچپن سے اسے جس رشتے میں پہچانا ہے اس طرح اب ایک دم سے نویت بدلنے سے بیلا کو مشکل ہوگی بیٹا اگر اس کی کسی اور جگہ کسی انجان شخص سے شادی ہوتی ہے تو بھی اسے پریشانی ہوگی بابا فری کیوں گڑے مردے اکھار رہی ہو جو کرنا تھا ہم نے کر دیا اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ممہ بھی ہمارے ساتھ آ بیٹھی آپ کو پتہ ہے عبدال مامو کل اسغر انکل کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہم ایک بے مطلب بات کو جواز بنا کر آپس کے تعلقات خراب کر رہے ہیں یہ بے مطلب کی بات نہیں ہے فری ہم ہمارے ملنے جلنے والے دوست اہباب رشتے دار کس کس کو سمجھائیں گے کہ یہ غلط نہیں ہے کس کس کو وضاحت دیں گے ممہ یہ تمام ملنے جلنے والے ان مو بولے رشتوں کی حسریت سے واقف ہیں مو بولے رشتے اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ بدلے نہ جا سکے آپ نے بیلا سے بھی پوچھا ہو سکتا ہے اس سب میں عبدال مامو اور بیلا کی رضا مندی شامل ہو پھر کیا انہیں اس فیصلے سے تکلیف نہ ہوگی فری نے اپنی جانب سے ان دونوں کا مقدمہ پیش کر دیا تھا پھر وہ اٹھ گئے اور وہ دونوں نفوس ساکت رہ گئے میں ڈرائیو کرتے ہوئے سب کے سیل فونز ٹرائی کر رہا تھا کسی کا نیٹ برگ بلوگ تھا کہیں انگیج ٹون گھر کے نمبرز پر بھی نو رسپونس میں بے انتہا پریشان ہوا تھا اسی دم مجھے سیف کا میسج محصول ہوا حالات ایک دم بگڑ گئے تھے مین روڈ پر ٹرافک بلوگ ہر طرف فائرنگ میں نے گاڑی گلیوں سے نکالنی شروع کی نتیجتن مطوبہ جگہ پہنچنے میں دیر ہو گئی وہاں ابھی بھی ہنگامہ آرائی جاری تھی میں نے مطلاشی نگاہیں دڑائی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی میں نے گاڑی گلی کے کونے پر کھڑی کے اور گاڑی سے نکل آیا میں بیلا کی بتائی ہوئی جگہ پر کھڑا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی وقفے وقفے سے فائرنگ ہو رہی تھی میں سوپر سٹور کے قریب چلایا میں اسے کال کر رہا تھا مگر نو رسپونس دس منٹ کی مزید کوشش کے بعد کہیں کال مل سکی میں نے کلمہ شکر پڑھا وہ سٹور کے اندر تھی میں نے اسے باہر آنے کا کہا چل نمو بعد ہم دونوں گاڑی کے طرف روان تھے جب اچانک فائرنگ شروع ہو گئی میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھنچتا ہوا وہاں کھڑی گاڑی کی اوٹ میں آیا وہ کانوں پر ہاتھ رکھے پلکے بھینچے میرے پہلوں میں گاڑی کے پیچھے جھکی ہوئی تھی بھیگی پلکے لرز رہی تھی اور خیر کی دعائیں کامتے ہنٹو کے سرے چوم رہی تھی میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تو اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا بھیگی آنکھیں خوف کی چادر لپیٹے مجھے تک رہی تھی میں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے حوصلہ دیا گولیوں کے آواز کم ہو گئی تھی چلو میں نے سرگوشی کی اس نے میرے ہاتھ پر اپنے گریفت مضبوط کی ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے تھے گو کہ اب ہم مین روڈ پر نہیں تھے لیکن گولیوں کی گونج یہاں بھی سنائی دے رہی تھی میں نے اجلت میں گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پہلے اسے بٹھا اور گھوم کر دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو جھکا تھا کی آواز کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کا شیشہ شناکے سے ٹوٹا اور بیلا کی چیخ بلند ہوئی میں جو بیٹھنے کے لئے تھوڑا سا جھکا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے سینے میں سیخ اتار دیو شدت کرب سے میں نے جبڑے بھینج لی تھوڑی سی وقت سے دکت سے میں گاڑی میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا میں نے دروازہ بند کیا بیلا کے حسان خطا ہو گئے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں سے خون ابلتا میری ٹی شرٹ کو بھگو رہا تھا بیلا میں میں ہواس کھونے لگا خون تیزی سے بہر آتا اس نے ہواس باختہ ہو کر اپنی چادر گولی لگنے کے مقام پر رکھ کر خون روکنے کی ناکام کوشی کی وہ بے تہاشہ رو رہی تھی یہ لو فون فون کرو میں نے گنودگی میں جاتے جاتے اس نے اپنا سیل فون تھمایا اس نے ایک حد سے میرے سینے پر رکھی اپنی چادر تھامی اور دوسرے حد سے سیل فون میں نمبر پریس کرنے لگے باباس کو فون آخری بے ربط جملہ میں نے بے ہوشی کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے گا وہ یہی تھا اس کے بعد میں ہوشوں خل سے بیگانہ ہو گیا نیم تاریخ کمرے کی ملگجی روشنی میں میری آنکھ کھلی چل ہموں تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا دماغ ماؤف تھا بلکل خالی سیٹ کی مانت چند ہمیں چپ چاپ چھت لیتے چھت کو گھرتے گزر گئے ماں دیوال ذہن کی سکرین پر گزرے واقعات فلم کی طرح چلنے لگے ایک ایک کر کے ہر منظر روشن ہوتا پھر مہو ہو جاتا گولیاں چلنا عبدال مصطفیٰ کو کال کرنا پھر انہیں گولی لگنا اس خیال کے آتے ہی میں تڑپ کر اٹھ پیٹی بہت کچھ ایک دم یاد آ گیا میں سیل فون کے فون بک میں نمبر سرچ کر رہی تھی جب انہوں نے عباس کا نام لے کر اسے کال کرنے کا کہا تھا میں نے اسی نمبر پر کال کی دوسری طرف سے فوراں کال رہی یوں لگا جیسے وہ منتظر تھا ہیلو عبدال آر یو آل رائٹ آواز میں تشویش تھی انہیں گولی لگی ہے سکتی آواز میں میں نے بس اتنا ہی کہا اوہ نو وہ بے اختیار چنگ کا انہیں سچویشن معلوم تھی غالباً عبدال مصطفیٰ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا ڈونٹ بری میں پانچ منٹ میں پہنچتا ہوں اسی ایریے میں ہوں بس پانچ منٹ گاری سے باہر مت نکلنا وہ تیز تیز بور رہا تھا اور میں بے جان ہوتے ہاتھوں سے عبدال مصطفیٰ کے بازوں پر رکھی اپنی چادر اپنے وجود کے گل لپیٹنے لگی پانچ منٹ بعد ہم عباس کی گاری میں سوار جانے کہاں کہاں سے گھمتے ہسپتال کے جانب روا تھے پھر ہزاروں دکتوں کے بعد ہسپتال پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے عبدال مصطفیٰ کو فوراں سے بیشتر آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور میں ہوشوں خد سے بگانا ہوتی وہیں زمین بوس ہوئی تھی اس کے بعد ابھی ہوش آیا تھا نجانے کتنا وقت بیٹھ گیا تھا آنکھیں پھار پھار کے اٹھ گر کا جائزہ لیا تو حساس ہوا ہسپتال کا کمرہ میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی سامنے کھڑی فری اور ماما مجھے دیکھتے ہی میری طرف بڑی بیلا ماما نے مجھے گلے سے لگایا فری عشق بار تھی میری آنکھیں بھی برسنے لگے یک دم مجھے انہونی کا حساس ہوا وہ کہاں ہیں میں ماما سے الگ ہوتے ہوئے عبدال مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنے لگی بیلا وہ ڈاکٹر ڈاکٹر نے ماما اور فری بے تحشہ رو رہی تھی کیا کہا ڈاکٹر نے میں نے فری کو جھنجھوڑا پانچ گھنٹوں کا وقت دیر دیا ہے فری سے سکتی بھوڑ رہی تھی کہاں ہے وہ میں کہتے بھاگے بڑھی بیلا بیلا بیٹا تمہاری حالہ ٹھیک نہیں ہے کہاں جا رہی ہو ماما نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی میں انسونی کرتی آئیسیو تک چلی آئی آئیسیو کے باہر اسگر انکل اور بابا کھڑے تھے میں نے دروازے میں لگے شیشے سے اندر جھانکا وہ مشینوں میں جکڑے بے سود پڑے تھے میری آنکھیں بھر آئے میں واپس پلٹی تو نگارش کو بھی وہیں دیکھا وہ میرے نزدیک آگئے پھر مجھے خود سے بھینچ کر رو پڑی حوصلہ تسلی دلاسہ جیسے لفظ ہیچ ملوم ہونے لگے بابا ہماری قریب آگئے دعا کرو بیٹا دعا کرو اللہ رحم کرنے والا ہے انہوں نے مجھے اور نگارش کو الگ کر دیا اگلے چار گھنٹے سب کی چان لبوں پر اٹکی رہی اسغر انکل کے کہنے پر میں فری اور ممہ گھر چلے آئے تھے نانی امی اور زوہا آنٹی کے پاس وقت تھا کہ رینگ رہا تھا وہ بوتل کون دینے کے بائیس نگارش زرد ہو رہی تھی لیکن اس نے گھر آنے سے انکار کر دیا تھا چار گھنٹے مزید جان کنی کے عذاب سے گزرنے کے بعد عبدال مصطفیٰ نے بلاخر موت کو شکست دے کر زنگی کی پناہوں میں آنکھ کھولی وہ اب خطرے سے باہر ہیں ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی تو سب نے بے اختیار کلمہ شکر پڑھا رات پارہ بجے کے قریب انہیں روم میں شپ کیا گیا گو کہ وہ ہوش میں نہیں تھے لیکن بقائدہ حیات تھے اور بہرحال اتنا سب کے لئے بہت تھا صبح کی روشن چمکیلی اور تازگی سے بھرکپور کی رہنے پلکوں پر دستک دی میں نے چندہائی ہوئی آنکھیں رفتہ رفتہ کھولی پوری آنکھیں کھول کر پھر سے بند کر لی ایک گہری سانس لے کر صبح کی تازہ ہوا خود میں سموئی مسٹر عبدال دوبارہ آنکھیں کھول کر پائیں طرف دیکھا ڈاکٹر نے ترو تازہ مسکرہت کے ساتھ پکارا تھا فائن میں آہستکی سے کہتے وہ مسکرہایا گوڈ وہ روٹین چیک اپ کر رہے تھے جب سب لوگ کمرے میں داخل ہوئے یہ اب خطرے سے پوری طرح سے پائے رہے کھون بہت زیادہ بہ جانے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے زیادہ سے زیادہ بیڈ ریسٹ مفید ہے ابھی زیادہ بات چیت کرنا منا ہے آپ لوگ پندرہ بیس منٹ مل لیں پھر انہیں سکون آور انجیکشن دینا ہے ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں ہدایت دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ سب میرے بیٹ کے اٹھ کٹھ کھڑے تھے گھر کے سب ہی لوگ تھے صرف وہ نہیں نظر آ رہی تھی مجھے بیچین نہیں ہونے لگے آخر مرتبہ جب میں نے اسے دیکھا تھا دری سیمی روتی ہو خوف زدہ سی میں نے سر جٹک کر پھر متلاشی نظریں گھمائی وہ اب بھی نہیں نظر آئی لیکن کسی پر شوک نظر کی تو پھر مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے میں محض مسکر آ رہا تھا پھر نگارش نے اسے مخاطب کیا میں چونگ گیا وہ میرے سرہانے بیٹھی امی کے پیچھے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی دل نے کہا اسے پکارو لیکن آج پہلی بار میں اسے پکارنے میں ججک رہا تھا سرہانے بیٹھی امی نے میرے چہرے سے میری خواہش پڑھ لی تھی جب ہی انہوں نے اپنے شانے پر دھرا بیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے لا کھڑا کیا بیلا لبو نے بے آواز جنبش کی پتہ نہیں سب کیا کہہ رہے تھے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اتنا اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ سب خوش ہیں میں یک ٹک ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ جھیمتی کمرے سے نکل گئے میری نظروں سے دروازے تک چھوڑ کے پلٹی تو پپا اور فروق بھائی کو بغل گیر ہوتے دیکھا امی نے میری پہشانی چمی وہ بے انتہا خوش تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب مبارک بات کس چیز کی دے رہے ہیں اسی دم نگارش میرے قریب چلی آئی مبارک ہو وہ میرے نزدیک چکی کس بات کی میں نے آہست کی سے پوچھا تھا اور وہ کھل کھلا کر انس پڑی آپ کے بالکل ٹھیک ہونے کی آپ کی منگنی محترمہ بیلا فروقی سے ہونا قرار پائی ہے آپ کی شرکت اس تقریبے سائد میں ہمارے لئے باعث مسررتوں افتخار ہوگی اس کی چہکار میرے من آنگن میں سرور بن کر اتر رہی تھی میں نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں پلکوں کے پیچھے بیلا کی جیمپی جیمپی سی شبیہ روشن ہوئی سائر لدھیانی کہہ گئے کہ تارک روک بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر اور تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا ان کی بعض سے تھوڑا سا اقتلاف رکھتے ہوئے اسی تارک اور تعلق کو بھولنے اور توڑنے کے بجائے تبدیل کر دیا جائے تو شاید زندگی جس میں پہلے ہی پرخلوص محبتوں کی کمی ہے محبتوں کی مزید کمی واقعہ نہ ہو ہم رشتے ناتے زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے اسے خوبصورت بنانے کے لیے استوار کرتے ہیں لیکن اگر یہی رشتے وقت کے ساتھ ساتھ دل راز بننے لگے دلوں کی دوریوں کا سبب بنے تو پرانے رشتے بھول کر نئے رشتے استوار کرنا ہی دانشمندی کا تقاضی ہے جو رشتوں کو کھو دینے سے کم از کم بہتر ہیں آج عبدال مصطفیٰ کی منگنی بیلا فاروق کے ساتھ تھی سب ہی خوش تھے اور سب ہی نے اس نئے رشتے کو خلوص دل سے قبول کر لیا تھا پہلو میں براجمان بیلا کی مخروطی انگلی میں اپنے نام کی سنہری انگوٹی بیلا کی انگلی میں سجاتے ہوئے عبدال مصطفیٰ نے تھوڑا سا جھگ کر سرگوشی کی تنہا کہیں ملو تو بیان آرزو کریں ہم اتنی بھیڑ بھار میں کیا گفتگو کریں نتیجیتن اس کی نیم باز نگاہیں مزید بوجھل ہو گئی تو یہ تھا ناول مجھے بہت اچھا لگا مجھے مین نہیں تھی کہ یہ ناول اتنا اچھا ہوگا مطلب تھوڑی سی انٹرسٹنگ سٹوری تھی مزا آیا ایک ہوتا ہے ناول پڑھنے کے بعد تو آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا نہیں تھا بہت بورنگ تھا تھوڑا ڈیفرنٹ تھا ان کا پھر اور اچھا میسیج دیا صحیح بات ہے وہ اس کا کوئی سغا مامو نہیں تھا اور ایسے تو ہوتا ہے اگر ہم اچھا یہ بات میں بتا ہوں میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں اگر اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو حضرت علی حضرت علی قزن تھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اس لحاظ سے تو وہ چچا ہوئے حضرت فاطمہ کے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ شادیو تھی تو اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے اسلامی ہسٹری کو دیکھنا چاہیے اور اگر ایج ڈیفرنس کا دیکھا جائے کہ لڑکے کی بہت زیادہ مطلب لڑکی کی بہت زیادہ ایج ہے یا تو اس طرح سے ہمارے پاس مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ شادیوئی تھی تب ان کی ایج میں پندرہ سال کا فرق تھا بلکی اس سے بھی زیادہ تھا شاید پچیس تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج اور حضرت خدیجہ کی تھی چالیس سال ہاں اتنی تھی اگر میں غلط بور رہی ہوں تو میری کریکشن کر دیجئے آپ لوگ اور اس کے علاوہ اگر اور مثال دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج بہت زیادہ تھی اور حضرت عائشہ کی ایج بہت کم تھی یہ بھی ہمارے پاس ایک مثال ہے ایج ڈیفرنس کے حساب سے اور وہ رشتے بارے تو میں بتایا چکے ہیں اور اگر خاندان سے باہر شادی کی بات کا ہے تو اس میں ہے حضرت عثمان حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے باہر کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کی تھی پھر ان کی وفات کے بعد اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی ان کے ساتھ کی تھی جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو لکب بھی ملا تھا کچھ وہ اور شاید میں غلط نہ بول دوں اس لئے میں نہیں بولتی تو وہ کہتے ہیں کہ غلط بولنے سے بیٹر آپ مت بولو تو میں نہیں اس کے بارے میں بولتی تو لیکن اس طرح کی ہمارے پاس اسلامی پوائنٹ آف یو سے مثالیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کر سکتے تو اس کے لئے حضرت عثمان والی مثال ہے اور اگر ایج ڈیفرنس کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزاتے خود زندگی کی مثال ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق آپس میں دوست تھے ٹھیک ہے لیکن حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی پھر بھی ان کی شادی ان سے ہوئی مطبع کتنی اسلامی ہیسٹری میں کتنے پیاری پیاری رشتے کے بارے میں بتایا مطبع لوگوں کا مائنڈ وہ ایک کونسپٹ بن جاتا ہے وہ بہت زیادہ گندہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا اس کو پہلے یہ بلاتے تھے یہ ہوتا تھا پھر ان کا یہ چکر چلا اور یہ ہوا مطبع بہت نیگٹی ویس لیتے ہیں جیسے وہ اس میں بھی ایک لائن تھی کہ گھر میں اس کو بیٹا ہم نے بنایا اس کو بھائی بنایا اور اس نے گھر میں ہی نقب لگا لیے اس طرح کا سین تو بس اگر انہوں نے دیکھو ان کو اچھا رشتے میں کنورٹ کر دیا اور پھر بیلا کی یہ سوچ تھی کہ ایک لڑکے اور لڑکی میں دوستی نہیں ہو سکتی میں بتاؤں میرا بھی بلکل صحیح point of view ایک لڑکے اور لڑکی میں دوستی نہیں ہو سکتی لیکن میں کسی کے وہ اختلاف نہیں کروں گی ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر کسی کا اپنا point of view ہوتا ہے سندگی سے related تو میرا بھی یہی point of view ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی دوستی نہیں ہو سکتی میں بھی اس چیز کو کرتی ہوں کیونکہ میں یونیورسٹری لائف میں ہوں اور مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے اور ویسے بھی یونیورسٹری گرلز کو بہت سنبل کر بہت اچھے سے وہ کہتے ہیں کہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ایک تو ہم خود ہمیں اپنا دیکھنا پڑتا اور ایک ہمارے بیک میں جو پیچھے ہماری خاندان کی لڑکیوں ہوتی ہیں ان کے لیے ہم نے راہ ہمبار کرنی ہوتی اگر ہم ہی کوئی غلط سٹیپ لیں گے تو بعد میں لوگ اس چیز کو بودر نہیں کریں گے کہ وہ اپنی بچیوں کو سٹیڈی کروائیں کسی دوسرے یونیورسٹری تک ہی کریں تو یہ ایک تانہ بن جاتا ہے تلیم کو تانہ نہیں بنانا اور تلیم کو اچھے سے گزارنا ہے الحمدللہ اللہ ایسے ہی رکھے ہر ایک حصت محفوظ رکھوئے اس چیز سے بھی اختلاف نہیں کہ محبت بہت بے اختیاری عمل ہے مجھے مجھے انتازہ نہیں ہے خیر تو میں اس چیز کو نہیں ڈسکس کروں گی لیکن یہ ہوتا ہے بہت سا ہر ایک کی سچویشن کو سمجھنا چاہیے ہم اس چیز میں پڑ جاتے ہیں کہ اس لڑکی نے شادی کر لی تو پاگل ہوگی اس کے پیچھے اس کو تو اس کے سوا دکھتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک کو مطلب ہم نہیں اس کی سچویشن کو سمجھ سکتے اس کے دل میں کیا چل رہا وہ کیا سوچ رہی ہم میں نہیں پتا ہوتا تو ہر ایک کی سچویشن کو اس کو اکارڈنگ دیکھنا چاہیے بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنے چاہیے کہ اللہ ایسی محبت سے بچائے جو آپ کے لیے باعث سے شرمندگی آپ کے لیے عزت میں وہ اچھی ثابت نہ ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ سب ہی بہنے پہلے تھوڑا تھوڑا میں ججگتی تھی پہلے مجھے تھوڑا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے بات کیا کروں کیا بات کیا کروں لیکن اب جیسے کہ یہ سٹوری تھی تو اسی سے مجھے وہ تھوڑا بات کرنے کا موقع مل گیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سوچ بھی ڈسکس کرنی ہوں اور اسلامی پائنٹ اف بھی اسے بھی کچھ چیزیں بتا رہی ہوں لیکن میرا اتنا بھی اچھی نہیں ہے اسٹری اتنی اچھی نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتی لیکن جتنا مجھے پتا تھا جتنا مجھے آئیڈیا تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ بس اللہ ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ ہماری عزت کی افاظت فرمائے ہمیں ایسے کسی بھی بے اختیاری عمل سے بچائے جو ہمارے لئے باعث شرمنگی ہو یا ہمارے پیرنس کے لئے یا ہمارے مطلب ظاہر سی بات ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم ریپرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے خاندان کا ریپرزنٹ کرنا مجھے نہیں پتا باقیوں کے کیا نہیں سکتا یا کچھ ہو بھی نہیں سکتا سوچ ہی نہیں ایسی اور اگر میں بتاؤں اپنا ایک شیئر کروں تو میں اتنی لڑکیوں کے ساتھ رہی ہوں میں رہی ہوں میں نے ترہ ترہ کی لوگوں سے دیکھے ہیں ایک طرح سے آپ نا میچور ہو جاتے ہو لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے observe کر کر بیہیوئر دیکھیں تو وہ کہتا گھات گھات کا پانی پی لینا تو میرا بھی وہی سچویشن ہوگی کہ میں اتنی لوگوں سے ملی ہوں اور ان کا ایکسپیرینس دیکھا ہے تو شکر الحمدلللہ اللہ مجھے محفوظ رکھے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ سب کو ہی سب کیلئے مانگنی چاہیے اپنے آپ کا تو انسان کرتا ہی تو دوسروں کے لی بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ناول بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ اس کی کیا تھا کہ ایک ٹاپک اچھا تھا جو کہ بہت اچھی بات تھی اور بس کیا چل رہا ہے آج بتائی کیا ہوا آج میں بتاتی ہوں پیپر تھا میرا آج آپ لوگوں کو بتائی ہے میرا بیٹ کا پیپر تھا اور مجھے نو بجے جانا تھا بس ہماری آنی تھی یونیورسٹی کے وہی ہمیں لے کر جاتی ہے تو بس نے نو بچانا تھا اور میں نے الارم رکھائے ہوا تھا چھین کا اور رات کو پتہ میں کتنے بجے سوری میں دو بجے سوری اور مجھے پتہ تھا کہ سبح بہت مشکل نہیں اور سبح چھے بجے الارم بجا میں اس کو میرے پانس میرے ہوش 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 چلو پانچ منٹ لگ جاتے ہم زیادہ زیادہ تو کم سے کم ایک دو منٹ کہ سکتے اگر میں بھاگ کر جاتی تو وہ بری آلت ہو نہیں تھی تو خیر میں برش کرنا تھا پیس واش کرنا سارا کچھ کرنا تیاری کرنی گاؤن پہنا سارا کچھ بہت ٹائم لگ جاتا ہزاب کرنا تو لیکن میں گئی میں جلدی جلدی برش کیا مود ہویا آج تو فیس واش میں نے جلدی جلدی اٹھی میں اور میں نے فٹا فٹ گاؤن پہنا ساکس پہنی جھوٹا پہنا اور بس کیا تھا جو چیز میں اسیسری پر میں لی چاہتی ہوں ساتھ تو میں بیک میں ڈال لی اور وہاں جا کر میں پیس ماس رکھ لیا لگ میں کرتی نہیں ہوں بٹ مجھے تھا کہ آج میں تیار نہیں ہوئی تو میں پھر اس طرح کیا پہلے میں بڑی تسلی سے تیار چلی گئے فرس ٹائم میرے ساتھ ایسا ہو بی ایٹ کی کلاس میں ورنہ میں چلی جاتی تھی میرے پاس بہت ساری بات ہوتی مجھے میرا بڑا دل کرتا ہے آپ لوگ شیئر کروں جیسے آپ مجھے کمنٹ کرتے آپ کی بہت اچھی ہوتی بہت مجھے بہت مزا تھا آپ لوگ شیئر کر آپ لوگ کو بتا کر تو مجھے خود خوشی ہو جاتی کہ آپ لوگ ساتھ discuss کر رہی ہوں اور thank you so much جو بہت concern کرتے ہیں بشرا مجھے مجھے پوچھ رہی ہوتی آپ پیپر کیسا ہوا ہے آپ کی تیاری کیسی ہے اور مجھ سے عرفت بھی پوچھتی ہے thank you so much آپ لوگ بہت سویٹ ہو بہت زیادہ سویٹ ہو اتنا پیار کرتے ہو سچ میں بلیسٹ الحمدللہ کہ اتنے اچھے لسنر مجھے ملے آپ سب بہت اچھے اور آپ لوگ اتنے پیارے پیارے کمنٹ سارے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ لوگ کو کمنٹ نہیں دیکھتی میں سارے دیکھتی ہوں بار بار دیکھتی ہوں تیکن میں ریپلائی نہیں کر پاتی اور آپ لوگ مجھ سے ریکویسٹ پہت کرتے ہو یہ ناول پڑھ دوں وہ ناول پڑھ دوں تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں میں میں کوئی ناول نہیں پڑھ سکتی آپ لوگوں کی پسند کا ٹھیک ہے میں جو ناول آپ لوگوں کو پروائیٹ کر رہی ہوں میری امید تو ہے کہ وہ پوری امید ہے لیکن پھر بھی اگر ہوئے تو جن لوگوں نے نہیں سنے وہ سن لیں گے میرے ادھر سے اور ویسے بھی آپ لوگوں اتنی اچھے باتیں کہاں سے مل گی اور اتنی اچھے باتیں نہیں مل سکتی آپ کو کسی بھی چینل سے تو میرا خیال ہے بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں بہت بولی ہوں میں بہت زیادہ بولی اب یہ جو بولنے والا میں اس کو سٹاپ کرتے اور جا کر میں اپنی پیپر کی تیاری کرتی جو کہ میرا کل ہو نا ہے گی جائیں گے تو میں جلدی آپ لوگ کو جلدی اپنے بارے میں اور زیادہ بتاؤں گی میں بہت کچھ بتا دیا یہ غلط بات ہے مجھے انتظار کرنا چاہیے فائل کے کا ٹھیک ہے اس بارے میں سوچتے ٹھیک ہے اوکے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ